کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ویدہ قرآت القرآن فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب تو قرآن کی قرآن کرے تو شیطان مرضود کے شر سے ہو شیطان کے بچنے کے لیے اللہ سے پناہما فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اللَّهِ سَيْتِعَاذَا كَرْ شَيْطَانِ مرضود اللہ بچاہ آیت یہ ہے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فہلی آیت میں یا ایونا سربدو میں توحیق کے دلائل بیان کیے وَعِنْكُنْ دُفِی رَيْبِ مِمَّا نَزَّلَّهِ مِنْ رِسَالَكِ کے دلائل بیان کیے اب ان دونوں کے بعد تیسرا جو احمدون تھا معات کا روز جزا کا قیامت کا اس آیت میں اُسْتَوِلْتَ وَبَشِّرْ لَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ اَنَّ لَهُمْ جِنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ وَبَشِّرْ لَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ بَشَارَتْ دَدَے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے عمل صالح کیے قائد کی بشارت دے بِعَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي کہ ان کے لئے جنتیں ہیں باغ ہیں تَجْرِي مِنْ تَحْتِ حَلَنْحَارِ کہ ان کے نیچے سے نہریں بیٹھی اس لیے روشی بھی نیچے سے ہوتی ہیں کہ اوپر سے پانی آنکھ گرے اس میں اندیش آئے کہ چیٹے ویٹے یہ پڑھیں تو نیچے نیچے ہو بہر رہی ہیں تاکہ کسی خسم کی تکلیف نہ ہو جب جنت میں سے یعنی ان کو رزق دیا جائے گا پھلوں سے قَالُوا حَذَلَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُوا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ وہی رزق ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا قَالُوا حَذَلَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُوا وَأُوْتُوا بِهِ مُتَشَابِحَا اب بات بھی یہی ہے کہ اس سے ملتا ہی جلتا ان کو رزق دیا جائے گا بات بھی یہی ہے یہ بات صحیح کہتے ہیں وہ کہ بے شک ان کو اس سے ملتا ہی جلتا رزق دیا جائے گا اور ان کے واسطے ان جنتوں میں وَلَهُمْ فِيَا أَزْوَاجُنْ مُتَحَرَكُنْ بیویاں ہیں اور مفسرین کی رائی ہے کہ زوج کیونکہ دونوں کے لیے میاں بیوی دونوں کے لیے یہ سب کو شامل ہے پا تیزہ بیویاں ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہنگے یہ آیت کے تبدیل اب ایک ایک لفظ کے معنی سنگی بشارت دے بشارت کسے کہتے ہیں خوشی کی پہلی خبر اگر کسی کا کوئی مال ضائع ہو گیا ہو اور نمیلتا ہو اور پہلی بار کو یار کیے کہجے کہ تمہارا مال گھر میں پہنچ گیا یا فلا جگہ رکھا جا کے لے لو تو اس سے جو اسے مصررت ہوگی اس کی اس خبر کا نام بشارت ہے بعد میں جو خبریں دی جائیں گی وہ خبریں کہلائیں گی بشارت نہیں کہلائے گی بشارت کہتے ہیں پہلی بار خوشی کی خبر کو یار رہو بشارت دے خوش خبری سنا آپ سمجھ گے نا خوش خبری کے معنی پہلی بار جو خبر باعثے مصررت ہو مصررت اور خوشی کی پہلی دفعہ جو خبر دی جائے آگے میں بشارت ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کی ایمان لانے کے معنی آپ سمجھ گئے ایمان کیا چیز ہے اللہ کو وحدہو لا شریک جاننا اور قیامت کو برحق جاننا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول اور خاتم النبیین جاننا اور جتنی باتیں وہ بیان کر گئے ان سب کو حق سمجھنا یہ مانی مانی مختصر سمجھ لیجئے باریک تحفیقات پہلے ہو چکی ہے اور آئندہ جب ہو جائے گی یہ ایمان چاہتی ہے ویسے جامع لفظ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ شاہ جس کو لائے ہیں بس ان سب کو مان لینا ہی ایمان اور ان کے فرمودے کے مطابق فروان کے مطابق عمل کرنا یعنی بعض چیزوں کو کرنا اور بعض چیزوں کو ترک کرنا کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں انہیں کہ یہ نہ کرو کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں کہ یہ کرو آئین آپ کے خیال میں اس میں عمل میں دونوں چیزیں شامل ہیں گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا اختیار کرنا یہ دونوں عمل صالح ہیں ان کے لیے کیا ہے جنت جنات جنت کی جماعت جنت کے معنی باق کیسا باق جس میں گھنے درخت ہوں اور اس قدر ان میں گھن ہو کہ بلکل سائے ہی سائے ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا گویا سورت کی شمک وغیرہ نظر نہ آئے اور نہ ایسی تاریخی ہو جو روک دے مسرک کو اور راہ کو اور چیزوں کے لیے ایسے گھنڈا گویا باق کو جنت آپ کی سمجھا گیا نا اب یہاں باریک بحثیں بہت دقیق باتیں بعض جماعت جو ہے مسلمین کی یہ کہتی ہے کہ جو شخص کے ایمان لے آیا اور نیک کام کر لیے وہ مستحق جنت کوئی قید نہیں ہے اس میں مطلق ایمان لائیا اور نیک کام کیے بحکم اس آیت کے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور سچا ہے وہ مستحق جنت جب اس نے یہ کہا گیا کہ ایمان لائیا اور ایمان لانے کے بعد مارز اللہ وہ مرتض ہو گیا اور کافر ہو کر وہ مرہا اس کی بابت کیا کہتا جو شخص ایمان لے آیا اور ایمان لینے کے بعد لانے کے بعد وہ مارز اللہ مرتض ہو گیا کافر ہو گیا اس کی بابت کیا تو یہ اس جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ غلط ہے ہمارے ہاں یہ رائد ہے کہ ایمان جو ہے وہ مرتض ہے جو مرنے کے وقت آگے نا آپ کے خیال جو مرتض ہے ایمان کی حالت میں پھر وہ جنت کا وہ مستحق ہے وہ اور جو مرتض ہو گیا تو اس کے بعد وہ مستحق نہیں رہنے کا ایک جماعت جو ہے یہ ہر گروہ جو پیدا ہوا ہے وہی ہے جو بلکل ہٹ گیا جو شریعت سے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جس نے اپنی راہ لگایا انہیں ویسے ظاہر میں مسلمان ہیں عالم ہیں سب کچھ ہے لیکن عقل سے اس کی عقل ہٹ گئی اس کے سمجھنے سے اور جو قدیم مومنین کا طریقہ تھا اس سے وہ بج گیا اور پہے ہٹ گیا بس وہ گر گیا اس رسلے سے نہیں ہٹنا چاہیے وہ جو مسلمانوں کا اجماع ہے اس اجماع کے مطابق سلنا چاہیے وہی قرآن اور حدیث کا صحیح مطلب سمجھتے تھے اور کوئی نہیں سمجھتا تھا انہیں کے بتانے سے بات کے لوگ سمجھیں اس اصول کو آپ سمجھ نہیں جو نویڈیا نا اور وہی حق پر جس نے اپنی راہ سے قرآن کی تصفیر کی یا اپنی راہ سے مضمون کو بیان کیا وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک جدایہ کے تقصیب برائے کفر ہے نہیں چاہیے تو متقدمین کے طریقے سے شریعت کے معاملے میں قطع نہیں ہٹنا چاہیے انہیں کے قدم با قدم سے جاتا ہے عقل کی مجال ہے عقل میں جتنا چاہیے کریں آپ سمجھ گئے نا اس میں کسی کے نقل کی ضرورت نہیں معقولات میں کسی کے نقل کی ضرورت نہیں شریع مسلمیں اجماع امت ہونا چاہیے امت جس طریقے پر چلی ہے امت کون ہے جس کو پورا مسلمان کہہ سکتے ہیں یعنی کل مسلمان اب سب مسلمان مل جائیں اگر تو یہ سب مسلمان نہیں کہلائیں گے آپ سمجھیں میری بات کیونکہ اگلی سجی میں جو مسلمان تھے وہ اب اس وقت نہیں ہیں ان کا آپ کے ساتھ اجتماع نہیں ہوا اس کے اگلی میں تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوئے اس کے اگلی میں تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوئے ہر دور والا اگلے دور والے کے ساتھ نہیں تھا تو جمع نہیں اور اس وقت جو مسلمان تھے وہ کوئی مسلمان تھے نہیں آیا آپ کے ساتھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب اس چیز پر متفق ہیں وہ وہی دین سمجھ آئیے نا یا نہیں باقی عقل سے یہ بات ثابت ہے کہ محضب انسان کی توہین جو ہے ناجائی دی ٹھیک ہے نا معقول عالم فاضر مقدس آدھی ہو خوش پوشاک خوش خوراک اس کی توہین یا اس پر متی ڈالنی وغیرہ نہ جائی گا یا نہیں اسے پسند نہیں جبکہ کوئی درویش ہے تی ہے تاجر ہے مولی ہے وزیر ہے سفیر ہے اس کے موپر بزن کو راگ ڈال لکھائیں آپ کی سونجھ آئی ہے نا یا نہیں عقل کے خلاف ہے دل کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مقدس پر خاک ڈالنی نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ عقل اس کی عدادت دیتی ہے سب نے متفق ہوگا زمین کے اندر رکھ دیا ان کو اور ان کے اوپر خاک ڈالی نہیں آیا اور اس فیل کو کسی مسلمان نے نہ جائیس قرار نہیں دیا ایسا فیل کہ جو گر حقیقت نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت نہ عقل سے ثابت اور وہ فیل حق ہوا تو معلوم ہوا کہ ان سب کا اتفاق جس فیل پر ہو وہ قطع دین ہے اور حق ہے اتنا اہم مسئلہ کہ نبی کے جس میں اقدس پر خاک ڈالنی نہیں آیا عقل اس کو سننے سے گویا کام جاتی ہے غیر مسلم بھی نہیں ڈال سکتا آپ سمجھے نا سجائے کی رواسائے صدیقین نے یہ عمل کیا آپ سمجھے تو کتنی معظم حسنی کے کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں آپ سمجھے نا کعبے سے اشرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اقدس جس میں کعبے سے اشرف ہے کیونکہ کعبے کے اوپر پاؤں رکھنا جائز ہے اور نبی کے جس میں اقدس پر پاؤں رکھنا کفر ہے بولے کیا کہتے ہیں سمجھے نا تو اشرف ہوگیا نا ایسے اشرف جس میں کے اوپر خاک ڈالنی ہے اور جس کا ثبوت اور حجات نہ قرآن میں نہ حدیث ہوئے نہ قرآن یہ سیل انہوں نے کیا اور اس کو خطعی دین قرآن دیا آپ سمجھے نا تو معلوم ہوا کہ ان کا فعل جو ہے وہ خطعی حجت ہے جس کی اس پر وہ سب متفق ہو گئے وہ وہ چیئے ان کے رائے کے خلاف نہیں چلنا چاہتے ہیں دین کے کسی معاملے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو دونوں کو توفیق دے ان کے اقتدام ہے اور وہ مقتضا بننے کے وہی خوابی رہن ویڑ گیا نا اب مشتہدین سے تو بہت غلطیں ابھی تو ہوئی ہیں مشتہدین کا بہت درجہ پیسے مشتہدین کو تو اصل میں علمی ہی حاصل رہی ہوا مشتہد تو کہتے ہیں جہد کرنے والے کو دھوننے والے کو تو جو جب تک دھون رہا ہے اس وقت تک پاکا پھوئی ہے اگر پا جائے تو دھونے نہیں نہیں سکتے ہیں دھوننا پانا جمل نہیں ہوتا تو مشتہد کو دھوننے والا ہے پانے والا نہیں ہے پانے والے ہیں صحیح رسول اللہ علیہ وسلم دھوننے والے مشتہدین ہیں وہ تو دھونڈ رہے ہیں تو مشتہد کو تو یہ نہیں حاصل نہیں ہوتا تو تو مسنوعی چیز ہے حقیقی علم صحب الرسول اللہ علیہ وسلم کو تھا وہی اللہ کو جانتے تھے وہی رسول کو جانتے تھے وہی دین کو جانتے تھے اور وہی باتیں جن لوگوں کو انہوں نے بتائیں ان کو بستعی معلوم ہو گئیں اور یہاں تک کہہ رہا ہے ہم کبھی انہیں کے ذریعے سے بہتے ہیں اور جتنی باتیں اس میں عقل کی عاملش ہوتی چلی گئی بخدر عقل کی عاملش کی غلط میں ہوتی چلی گئی اور اس سے یہ اتنا فرقے بنتے چلے گئے تو عقلی علم کی قوت کی وجہ سے کچھ ایسے علماء جن کو عقلی علم میں قوت نہیں کی دب گئے اور دب کر وہ ان کی باتیں غائد ہوگی یہ وجہ ہوگی انہوں نے اپنی تقریروں میں اور ان کی رومیں دبا لیا باقی وہ دبنے کی کوئی چیزی نہیں تھی میں نے آپ کے سامنے کیسے بیین بیین برحان بیان کر دیا اور کیسے بیین بلائل بیان کر دیا آپ کے سامنے آگے ہیں نا یہ نہیں تو ہر مسئلے میں تقریباً لوگوں کو اختلاف ہوا اور اس اختلاف کی یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی اگر وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسک کر لیتے تو جقت باتیں نہیں کہیں جسے حضرت ابو وطن رضی اللہ عنہ کے متعلقی ہے حضرت علی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ عالم سے یہ قاری سے اب اگر تمسکت کیا جائے اصحاب رسول اللہ سے تو یہ بات جاتی رہتی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز کا پڑھانے والا امام الناس عالم ہوں امام وہ بنے جو عالم ہو امام وہ بنے جو قاری ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کوئی امام بنایا تو نبی کے ایک خیال میں قاری اور عالم وہ تھے جبی تو انہیں بنایا اور کسی کو نہیں بنایا میں سمجھا جہنے بیڑی ہے نا آپ کو میں مثال اس لیے دی رہا ہوں یا مقصد کسی چیز کی تیفیق نہیں ہے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ پہابی کے طریقے سے نہ ہٹیں کم سے کم درجے میں مخالفت نہ ہو چلی حضی جائیے مخالفت نہ ہونی چاہیے قرآن اور حجیث قرآن اور حجیث کا وہ مطلب جو صحابی نے بیان کیا وہ صحیح سمجھا عالم وہی ہے سمجھا گیا ان تمام عالموں کا استاد جو ہے وہ نبی ہے نبی سے سیکھ آئے انہوں اصل استاد تو نبی ہے نا وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتَابَةُ بَحَرَ زُبَانُ لُو سَبْ ایشی جانتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نیا آپ اسے اس سے اختلاف نہیں کر سکتے نا یعنی ابو لہب اور ابو جہر کیا ایسی زبان کیجے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور ابو تعلیم تو ایک ہی خاندان تھا ایسی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ معنی ان کی صحاب زیادہ سہی ان سے لیکن باہرحال عربی جاننے میں تو پورے ہی ماہر سے وہ علمهم کتابہ کتاب کی تعلیم دیتا تو وہ زبان کی تعلیم دیتا ہے قرآن کا مطلب سمجھایا جاتا تھا نہیں سمجھا لیکن تبین للناس تاکہ تھی لوگوں کو بیان کر دیں جب قرآن عبادت جانتے ہیں زبان خوب جانتے ہیں اب بیان کرنے کی کہا رب وہاں ہے نہیں اس کا مطلب سمجھائیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے اور صرف سمجھائیں گے نہیں عمل کر کے دکھائیں گے کہ اس کا یوں عمل میں کرتا ہوں تم میرے ریس کرو نقل کرو اس کے مطابق بن جاؤ نمونہ بنا کر آپ کی سمجھا جائے نا بس نبی کا بتانا جو ہے وہی بتائیں گے جن کو بتایا یہ اور نبی کے اصل شاگیز بات اپنی رائے سے نہیں دخل دیئے اب ان لوگوں نے اپنی رائے کو دخل دیا آخری باتوں کو آخری باتوں میں ظاہر میں مزل ساتھ آتا ہے نا یا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں اگر آدمی بلکل اگر صاف ہو اور پھر اسے تم باکو کا پاندے دیے جائے تو اوکے گا آقے کرے گا اور گھنٹوں چکر لے گا نہیں آیا اوکے کرے تو سادھا اگر ہو میں نے مجھ پر یہ ہوا ہے نا مجھے پچاس برس ہو گئے تم باکو کھاتے گئے پہلی بار جو ہشروع میں رہا وہ مجھے معلوم ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس دور سے سب کو مدرد نہ ہوگا آگے رہا لیکن اب اگر تم باکو نہ دے رہا اور اسے تم باکو اس میں داری کے دے رہا اور بے تم باکو کا پاندے دیا جائے تو گوئے ایک قسم کی ہنسی سمجھی جائے گی دشمنی سمجھی جائے گی اگر دشمنی نہیں ہے تو معلوم ہے مزاق کر رہا ستا رہا سمجھے آپ کسی کو دکھ دینا ہو پاندھانے والے کو تو بے تم باکو کا پاندھ سے دے دیجئے تو وہ ہسے گا اگر یار ہے تو سمجھے گے نا دکھ ہوتا ہے اس کو مزے کا معلوم ہوتا ہے یہ ایسی تم باکو کا اگر تجربہ جو اب مجھے ہوا ہے اگر یہ علم اس کو پچاس برس پہلے ہو جاتا تو میں سنکھیا کھا لیتا نہیں سمجھے آپ وہ اچھا تھا لیکن چونکہ اب اس کا آجی ہو گیا اب اسے کھاتا تھا اب یہ اچھا معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے یہ اقل کا تم باکو جب اس پاندھانے ذہن کے ملایا جاتا ہے نہیں آیا آپ کے خیال تو سادہ ساکھ دل آدمی کو جس وقت بھی یہ دیا جائے گا فوراں وہ بے ہوش ہو جائے گا اور کبھی نہیں خبول کرنے کا اقل کی بات کو نہیں آیا آپ کے خیال کہیں ہو جائے گی اس کی روح جو ہے اسے قبول ہی نہیں کرنے کا وہ تو خلائی کی بات دل میں جائے گی جو اصل غزہ ہے اقل کی بات اس کی دل میں نہیں جائے گی نہیں سبجھا اقل کی مرسموہ ذہن بیٹھ ہے کہ مثال سے اس کی سمجھاتا ہوں تاکہ دل میں بیٹھ جا اور یہ طریقہ جو ہے خدا کا ہے خدا کی کتاب میں ہزاروں تلیسیوں مثالیں ہیں بے شمار نہیں تمجھا اصول مثالوں کے اور کچھ سمجھانے کے لیے شخصی مثالیں ہیں تو اس سے اتنی مثالیں مجھے نہیں لاتی ہیں ان میں بہت ہر کتاب میں ہیں قرآن میں لیے اب کی سمجھانے آئے ہیں تو بس وہ اقل کو دخل دے کے اس کو ذرا زائقہ دار ان لوگوں میں بنا کر اور پیش کر دیتے ہیں اب ہوتا وہ کچھ نہیں اب جیسے یہ مسئلہ آیا کہ جو شخص کی ایمان لے آیا اور نیک کام کیے وہ متحق جنت ہے اس آیت سے تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے یہ دیکھنا ہے نبی نے کیا معنی بیان کیے شہابہ نے اس کی کیا معنی سمجھے بس وہ صحیح ہوں گے اقل سے کچھ بھی سمجھنا آیا وہ سب غلط تو اب جو نے یہ کہا کہ نہیں وہ جو شخص کی ایمان لائیا اور نیک کام کیے اور پھر وہ مرتد ہو گیا تو مرتد ہونے کے بعد اس کے ایمان ضائع ہو گیا اور ختم ہو گیا یہی ہے نا سب کا آخرہ تو وہ کہتے ہیں نہیں ختم نہیں ہونے کا وہ یہ لوگ اہل آخر آپ سمجھ گئے رہا ہوں یہ نہیں سمجھے یہ نہیں ایمان لائیا ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو کہتے ہیں مرتد ہونے سے وہ ایمان نہیں جانے کا کیوں نہیں لانے کا اس لیے کہ اب یہ یہ بات ذرا اب یہ عقل کی بات ہے نا تو ذرا بالی بات ہے غور کریں گے آپ سمجھ میں آئے جی سب باتیں یہ جتنی گمراہی کی ہیں یہ سب عقل کی باتیں ہیں اور مجھے بہت باتیں یہ معلومہ گمراہی کی ہیں آگے نا آپ کے خیر آپ سمجھ گئے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ جب کفر تاری ہوگا ایمان پر یعنی پہلے مومن تھا مومن ہونے کے بعد کافر ہوا اس کے معنی یہ ہوئے کہ کفر تاری ہوا تو کفر کا تاری ہونا مشروط ہے یعنی یہ جب تاری ہوگا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان زائر ہو جائے کیونکہ وہ اس کی زد ہے آپ کی سمجھ گا ہے یعنی ترہیان کفر زوال ایمان کے ساتھ مشروط ہے کفر کے ترہیان کی شرط یہ ہے کہ ایمان زائر ہو جائے کیونکہ دونوں آپس میں زد ہیں ایک زد کا آپ سمجھے نا تاری ہونا یہ مشروط ہے دوسری زد کے زائر ہونے غور کرنے کی بات اب یہ کیونکہ غور کی باتیں ہوتی ہیں نا تو یہ جو ذرا نیم عقل کے لوگ ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ فلسفہ ہے یہ عقل ہے یہ ہے دھوکے میں آ جاتے ہیں آپ سمجھے ہیں ہاں مرتض ہوا مرتض ہونے کے معنی یہ ہے کہ کفر تاری ہوا پہلے ایمان تھا سمجھا گیا تو وہ کہتے ہیں کفر جب تاری ہوگا کہ جب ایمان زائر ہو جائے تو کفر کے تاری ہونے کی شرط ایمان کا زائر ہونا ہے اب تم اب یہ کہتے ہو کہ کفر تاری ہو کر ایمان کو زائر کر دیتا ہے تو ایمان کے زائر ہونے کی علت کفر کا تاری ہونا ہوگیا نہیں سمجھا کیونکہ کفر نے ایمان کو زائر کر دیا نا وہ کہتے ہیں کہ کفر نے ایمان کو زائر نہیں کیا بلکہ کفر تاری جب ہوگا جب پہلے ایمان زائر ہو جائے جب کفر تاری ہوگا اگر تم کہو گے کہ کفر نے زائر کر دیا ایمان کو تو کفر کا تاریان و کفر کا تاری ہونا علت ہوا ایمان کے زائر ہونے کی تو ایمان کا زائر ہونا جو ہے وہ تو پہلی شرط تھی کفر کے تاری ہونے کی کہ ایمان کا ذائر ہونا موقوف تھا کفر کے تاریخ ہونے پر آپ سمجھ گے نا یعنی وہ ذائر ہو جائے تو کفر تاریخ ہو اب اگر کفر کا تاریخ ہونا علت ہوگا ایمان کے ذائر ہونے کی تو دور ہو جائے گا یعنی یہ اس پر موقوف ہو اس پر موقوف لہذا دور مہار ہے بدا آتاں لہذا کفر کا ترہیان کچھ نہیں ہے اور کافر واقع کچھ نہیں ہوتا بچہ ایمان لے آیا اور نیک عمل کی ہے وہ جنس میں چلا جائے وہ لوگ دل سے سمجھتے ہیں اسے اور دلیل سے سمجھا دیا اب دلیل یہ سمجھ میں اگر نہیں آئی ان کی تو اس کا جواب مطلق نہیں سمجھ میں آنے کا پھر تخریف پھر ازاز تک کفر تاریخ ہوا سوال یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایمان لائے اور ایمان کے بعد عمل سوال کیا تو جننت کا مستحق ہو گیا ایمان استحقاق جننت کا سبب ہے بس جو ایمان لائے گا اسے جننت ملے گی یہ کہتے ہیں اب اس سے بہت نہیں بعد میں کفر کرے نہ کرے اس سے کچھ مطلق نہیں وہ کہتے ہیں کفر کرنے سے یہ ایمان نہیں جانے کا یہ مطلق ہے کیوں؟ اگر اس نے کفر کیا تو کفر اس کے اوپر جب تاریخ ہوگا جب لاحق ہوگا جب اس کو چمٹے گا کہ جب ایمان ظاہر ہو جائے اور یہ بات سمجھنے ظاہر میں آتی ہے اب اگر ایمان کا ظاہر ہونا ہونے کی علت کفر کا تاریخ ہونا ہوگا تو ایمان کا ظاہر ہونا موقوف ہو جائے گا کفر کے تاریخ ہونے پر حالانکہ کفر کا تاریخ ہونا موقوف تھا ایمان کے ظاہر ہونے پر سن جائے گا میں نہیں سن جائے بہت باریک بات ہے اور مشکل بات یہی شبہ قدمہ زہری ہے قدمہ فلسفہ کو ہوا ہے یہی شبہ یہود کو ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام جتنے دین ہیں سب ختم ہوئے بخاتم النبیین محمد موسیٰ علیہ السلام اور خاتم الشریعت تورہ ہے منسوخ نہیں ہے تورہ ہے اور بڑے لوگوں کو یہی شبہ ہوا ہے یہ ایک ہی نوعیت ہے سب کی جواب اس کا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے سے سمجھ لیں آپ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو جواب کا سننا بے کار ہوگا اگر نہیں سمجھ میں آیا تو تور دین سے آگے سننا آپ سمجھ گئے نا نہیں سمجھ گئے کسی کی سمجھ نہیں ہے بس اس مجھون کو چھوڑ دیتا جواب سمجھ لیں آپ کہ کفر کے تاریخ ہونے سے ایمان وہ کہتے ہیں زائر نہیں ہونے تھا اس لیے کہ ایمان کا زائر ہونا شرط ہے کفر کے تاریخ ہونے تھا پہلے ایمان زائر ہو جائے پھر جا کے کہیں کفر تاریخ ہو جیسے پہلے سفیدی زائر ہو جائے تو پھر صدقیت کیا ہی اس پر آئے ہم جا گیا نا جو وہ پہلے زائر ہو گئی تو اس نے کیا زائر کیا اس کا تو تاریخ ہونا ہی موقوف ہے اس بات پر کہ وہ زائر ہو جائے چاہی جائے ہو اور اس سے پہلے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مستحق ہیں کچھ وقت حاصل نہیں ہے لیکن مستحق ہیں آپ کے پاس ابھی بھی پانچ ربا ہیں آپ مستحق ہیں کہ سامان پانچ ربا کو بازار سے خرید پچھتے ہیں یہ استقاق آپ کو اب حاصل ہے اسی طرح سے جو اب ایمان لے آیا وہ اب استحقاق رکھتا ہے جنت کے لینے کا لیکن جس طرح سے یہ پاچ رہا دکان تک جاتے جاتے پاچ کا نوٹ کھو دے اور وہاں جانے کے بعد مول نہ ہو بدلے کا تو وہ نہیں لے سکے گا اسی طرح سے یہ جو ایمان لے آیا یہ مستحق ضرور ہے لیکن جس طرح سے یہ وہاں تک جائے لینے کے لیے اس استحقاق کو آپ سمجھ رہے ہیں اور اس کو کھو دے وہ مستحق لے اور قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے فَحَبِتَتَعْمَادُونَ فَحَبِتَتَعْمَادُونَ حَبْتَعْمَادُونَ حَبْتَعْمَادُونَ بلکل صاف تھا قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے وہاں عقل کو دخل دینے کی ضرورت کیلئے اب رئیہ الشباہ جو عقلی ہے اس کا جواب کیا ہے کہ کفر کے ظاہر ہونے کفر کے تاریخ ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایمان ظاہر ہو جائے یہ صحیح ہے یہ حق ہے لیکن وہ سوال کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ باہر سے کہیں آنکھے ظاہر ہو کوئی بیرونی قوت جو ہے صفیدی کو ظاہر کر دے اور پھر سباغ اور غیرے اس پر سرخی چڑھا دے یہ نہیں ہے بلکہ اس کا سرخی کا چڑھانا ہی بے نہیں اس صفیدی کا ظاہر کرنا ہے آپ سمجھے آپ نے خیال فرمایا یعنی صفیدی سرخی کا چہانا ہی بے این ہی اس کا ظاہر کرنا ہے وہ جو تم کہتے ہو کہ باقی کا ظاہر شرط ہے میمان کا ظاہر شرط ہے جب جا کے ترہیان ہو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ شرطیں مقدم نہیں ہیں کہ پہلے ہو چکا تو وہ محل خالی ہو جائے گا اس کا خلوط و محال ہے جو ذدوہن سے خالی ہو جائے فیال میں آگے ہیں جنہیں جتنے بھی رم ہیں ان سب رموں سے کپڑا خالی ہو جائے تو عقل میں نہیں آتا بلکہ ایک زد جس وقت چڑھے گی تو اس کا چڑھنا ہی اس کا اترنا ہے یہی شبہ قدیم فلاسفہ کو ہوا انہوں نے کہا ایجاد کس وقت ہوا عالم جب موجود تھا عالم کے وجود کے وقت ایجاد ہوا یا عالم کے عدم کے وقت ایجاد ہوا اگر عدم کے وقت ایجاد ہوا تو عدم میں وجود ہو گیا اترنا ہے اور اگر وجود کے وقت ایجاد ہوا تو وجود تھائی پیدا کیا کیا قدماع ممکرین باری تعالی جو ہیں قدماع دہری نے یہ شبہ ہے انہوں کا آپ سمجھ جائے نا کہ ایجاد کس وقت ہوا وجود عالم کے وقت ایجاد ہوا یا عدم کے وقت ایجاد ہوا اور ایجاد کو وجود لازم ہے تو عدم میں ایجاد ہوا اترنا ہے کہ ایجاد میں وجود ہو گیا یہ محاجر اور اگر ہونے کے وقت ایجاد ہوا تو وہ اترنا ہے کیا کیا اور اسی قسم کا شبہ کن فیقون میں ہے سمجھنا گیا نا کہ یہ خطاب کس کی طرف ہے کن ہو موجود کی طرف ہے یا معدوم کی طرف ہے اگر موجود کی طرف ہے تو وہ اترنا ہے موجود اس کو کیا کہا ہو اگر معدوم کی طرف ہے تو معدوم کی طرف خطاب جائز نہیں آپ سمجھے نا ان سب کا یہی جواب ہے کہ یہ ایجاد جو ہے اسی یہ ایجاد جو ہے اسی ایجاد سے وہ وجود ہوا ہے عالم کے وجود کے وقت ایجاد ہوا لیکن وہ وجود اسی ایجاد سے پہلے سے نہیں تھا بلکہ اسی ایجاد سے ہوا اگر پہلے سے ہوتا تب ہی موجود کا ایجاد اور حاصل کی تحصیل لازماتی اب سمجھا جائے اسی طرح سے یہ خطاب کن کا جو ہے اسی خطاب سے مخاطب ہوا ہے پہلے سے مخاطب موجود نہیں تھا اسی خطاب سے موجود ہوا ہے خطاب موجودی کی طرف ہے اور وہ اسی خطاب سے موجود ہو گیا یہ خطاب تکمینی ہے خطاب تکلیفی میں مخاطب کو پہلے موجود ہونا چاہئے خطاب تکمینی میں موجود ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اسی طرح یہودیوں کا شبہ کہ وہ کہتے ہیں کہ سولیت منسوخ نہیں یہ نسخ کس وقت ہوا منسوخ ہونے کے وقت یا غیر منسوخ ہونے کے وقت اگر منسوخ ہونے کے وقت ہوا تو وہ منسوخ تھی منسوخ کیا ہوا اور غیر منسوخ اور عدم نسخ کے وقت ہوا نسخ تو نسخ اور عدم نسخ جمع ہو گیا یہ دونوں محال جازہ منسوخ نہیں یہ یہودیوں کے جو متقلم ہیں حکمہ ہیں ان کی ذریعی یہ ہے آگے ہیں آپ کے ساتھ تاکہ یہ سب بتا جائے کہ یہ صبح مغالطہ عامت الورود ہے ہر جگہ لاحق ہوگا آپ سب لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے یہ ستنا ہوگا کہ منطقی جو چاہے ثابت کر دے کسنا ہے آپ نے یہ نہیں تو اس کے لیے کچھ ان لوگوں نے قانون وضع کیے ہیں اس کا نام رکھا ہے مغالطہ عامت الورود وہ مغالطہ کے جو ہر جگہ آ جائے مطلب ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ویالان کبوت آ رہے یہ مغالطہ عامت الورود ہے اس کا حض سمجھا کہ نہ ہے ہر جگہ یہ رائیز ہوتا ہے جیسے کہ اب آپ نے سکیپ کو کچا سکیپ پان کو کچا کٹ دیا توڑ دیا یعنی کیا بولوگے توڑ دیا تو اب یہ کس وقت توڑا اس کے ٹوٹنے کے وقت توڑا یا نہ ٹوٹنے کے وقت توڑا اگر ٹوٹنے کے وقت توڑا میں سمجھا آپ تو وہ ٹوٹا ہوا تھا ٹوڑا کیا نہ ٹوٹنے کے وقت توڑا تو ٹوٹنا نہ ٹوٹنا دونوں جوہاں ہو گئے اور یہ مغال ہے لہرے ٹوٹنے پچھتا تو باوجود ٹوٹنے کے یہ نہیں ٹوٹا نہیں سمجھا آپ یہ صورت دوا دکھائی دیا ہم نے صحبت کر دیا کہ یہ نہیں ٹوٹا یہی معنی ہے کہ وہ منچقی کی طرف یہ منصوب کرتے ہیں وہ یہی کیا اور بھی ہے کچھی اس کا یہ محل نہیں ہے میں آپ کو بتاکا چلو گئے نہیں سوریس کی وہی پریکشت ہے کس قسم کی باتیں ٹھی اب تو چالیس بڑھتے ہیں اس زمانے میں سیوائے تھے اس وقت یہ قصہ حجب تھا کہ آتش جوان تھا آت سے چالیس سال پہلے میں جوان تھا ایسا بدھر نہیں تھا آپ کیسے ہو جا جنب یہ مغالطہ ہے یہ بھوکہ ہے اس لیے کہ یہ جو پھارا ہے یہ جو پھٹا ہے اسی پھارنے سے پھٹا ہے پھٹنے کا زمانہ پھارنے کے زمانے سے پہلے نہیں ہے اگر پہلے سے پھٹا ہوتا اور پھر پھارتے تب یہ کہتے کہ پھٹے کو پھارا نہیں آیا آپ کے ساتھ یعنی بلکہ اسی پھارنے سے یہ پھٹا ہے اب ذہن میں پھٹ گیا نا اسی کاٹنے سے یہ کٹا ہے کیا جیسی کو آپ کاٹ دیں اور کہیں کہ نہیں کٹا کیونکہ کٹنے کے وقت کٹا یا نہ کٹنے کے وقت کٹا اگر کٹنے کے وقت کٹا تو کٹا ہوتا ہی وہ کٹا کیا اور نہ کٹنے کے وقت کٹا تو نکچنے میں کچنا ہو گیا ہا سمجھ گئے نا اور دونوں محال تو لہذا نہیں کہا تو ہر جگہ یہ چھبا جائی گیا ہا سمجھ گئے نا یا اب جلائی لکی کو جلایا پھر کسا جلایا جب لکی جلیوی تھی جب جلایا یا جب نہیں جلیوی تھی جب جلایا تو جلیوی تھی جلایا تو جلیوی تھی جلایا کیا خات نہیں سمجھ گیا اور نجلیوی تھی جب جلایا تو نجلے میں جلنا ہو گیا اور نہ جلنے میں جلنہ نہیں ہو سکتا سمجھا جائے جنبا جی تو نہیں جلنے کے وقت جلایا وہ جلنہ جلانے سے پہلے نہیں تھا بلکہ اسی جلانے سے وہ جلانے یہ اس کا حل ہے آگے آکے کے بس تو اسی طرح سے جو کفر کرے گا ایمان کے بعد اسی کفر نے اسی ایمان کو ظاہر کر دیا پہلے سے وہ ایمان ظاہر نہیں ہوا کہ پھر جا کے کہیں کفر ساری ہوتا بلکہ اسی کفر کے سر آیان جو تھا یہی لٹ ہوئی اس کے دوانے ایک ہی تہائی میں جونوں کا اور یہ ہر ازداد میں آپ دیکھ لیجئے رنگوں میں چیروں میں کیوار کے بند کرنے میں نہیں سمجھا اب کیوار کو کس وقت بند کیا آپ نے یا کھولا کھلنے کے وقت کھولا یا نہ کھلنے کے وقت کھولا ہر جگہ جاری ہوگا نہیں سمجھا آپ بلکہ اسی کھولنے سے وہ کھولا ہے کھولنے کو کھولنا لازم ہے آپ سمجھے رنویٹ یہ ہے نا آپ سمجھے نا زمانے کا تقدم نہیں ہے جیسے کہ یہ ہلہ ہے آپ کی سمجھے آیا یہ نہیں پان ہلی آیا نہیں یہ اسی وقت ہلہ آئے جس وقت یہ ہاتھ ہلہ آئے یہ انگلیاں ہلنے ہیں دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے اس کے ہلانے سے یہ ہلہ آئے یہ پہلے سے نہیں ہلہ دونوں کا ایک چائم ہے حالانکہ ہلت ہے ہاتھ کا ہلانا اس پان کے ہلنے کی ہلت مقدم ہے نہیں سمجھے آپ لیکن باوجود مقدم ہونے کے زمانہ ایک ہے اللہ کو معلول کا آپ سمجھے یہ نہیں یہ فرصحیت کی یہ باتیں ہیں اول تو سمجھ میں نہیں آتی ہیں عوام کے اور جو سمجھ میں آ جائیں وہ کو یہی شبہ ہوا ہے یہ ایک ہی نوعیت ہے سب کی جواب اس کا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے اس سے سمجھ لیں آپ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو جواب کا سننا بے کار ہوگا اگر نہیں سمجھ میں آیا تو چھوڑ دن سے آگے سنے آپ سمجھ گئے نا نہیں سمجھ گیا کسی جی سمجھ گیا بس اس مجھوں کو چھوڑ دیتی سب سے جواب سمجھ لیں آپ کہ کفر کے تاریخ ہونے سے ایمان وہ کہتے ہیں زائر نہیں ہونے کا اس لیے کہ ایمان کا زائر ہونا شرط ہے کفر کے تاریخ ہونے سے پہلے ایمان زائر ہو جائے پھر جا کے کہیں کفر تاری ہو جیسے پہلے سسائلی زائر ہو جائے تو پھر سرقیت کیا ہی اس پر آئے سمجھ آگیا نا یا نہیں جو وہ پہلے زائر ہو گئی تو اس نے کیا زائر کیا اس کا تو تاریخ ہونا ہی جو ہے موقوف ہے اس بات پر کہ وہ زائر ہو جائے کیا لائے ہو اور اس سے پہلے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مستحق ہیں اس وقت حاصل نہیں ہیں لیکن مستحق ہیں آپ کے بعد ابھی بھی پانچ روپہ ہیں آپ مستحق ہیں کہ سامان پانچ روپہ کا بازار سے خرید پچھتے ہیں یہ استحقاق آپ کو اب حاصل ہے نہیں سمجھا کسی طرح سے جو اب ایمان لے آیا وہ اب استحقاق رکھتا ہے جنت کے لینے کا لیکن جس طرح سے یہ پانچ روپہ والا دکان تک جاتے جاتے پانچ کا نوٹ کھو دے اور ماں جانے کے بعد وہ مول نہ ہو بدلہ سمجھانے ہیں بدلے کا تو وہ نہیں لے سکے گا اسی طرح سے یہ سکت جو ایمان لے آیا یہ مستحق ضرور ہے لیکن جس طرح یہ وہاں تک جائے لینے کے لیے اس استحقاق کو احمد رہے ہیں اور اس کو کھو دے وہ مستحق نہیں اور قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے فحبتت آمالوں فحبتت آمالوں حبتت آمالوں حبتت آمال کا مسئلہ بلکل صاف تھا قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے وہاں عقل کو دخل دینے کی ضرورت کیلئی شریف اب رہیہ شبہ جو عقلی ہے اس کا جواب کیا ہے کہ کفر کے تاریخ ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایمان زائر ہو جائے یہ صحیح ہے یہ حق ہے لیکن وہ زوال کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ باہر سے کہیں آنکے زائر ہو کوئی بیرونی قوت جو ہے سفیدی کو زائر کر دے اور پھر سباغ اور غیرز اس پر سرخی چاہا دے یہ نہیں ہے بلکہ اس کا سرخی کا چاہانہ ہی بے اینہ ہی اس سفیدی کا زائر کرنا ہے نیاد آپ سمجھے آپ نے خیال فرمایا یعنی سفیدی سرخی کا چاہانہ ہی بے اینہ ہی اس کا زائر کرنا ہے وہ جو تم کہتے ہو کہ باقی کا زوال شرط ہے ایمان کا زوال شرط ہے جب جا کے ترہیان ہو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ شرطیں مقدم نہیں ہیں کہ پہلے ہو چکا ہو تو وہ محل خالی ہو جائے گا اس کا خلوط و محال ہے جو زد محل سے خالی ہو جائے فیال میں آگیا نا جتنے بھی رنگ ہیں ان سب رنگوں سے کبرہ خالی ہو جائے یہ تو عقل میں نہیں آتا نا بلکہ ایک زد جس وقت چڑھے گی تو اس کا چڑھنا ہی اس کا اترنا ہے یہی شبہ قدیم فلاسفہ کو ہوا انہوں نے کہا ایجاد کس وقت ہوا عالم جب موجود تھا عالم کے وجود کے وقت ایجاد ہوا یا عالم کے عدم کے وقت ایجاد ہوا اگر عدم کے وقت ایجاد ہوا تو عدم میں وجود ہو گیا اس کے معنی لکھے گا اور اگر وجود کے وقت ایجاد ہوا تو وجود تھا ہی پیدا کیا کیا قدماء منکرین باری تعالیٰ جو ہیں قدماء بحریہ نے یہ شبہ ہے انہوں کا آپ سمجھ گیا نا کہ ایجاد کس وقت ہوا وجود عالم کے وقت ایجاد ہوا یا عدم کے وقت ایجاد ہوا اور ایجاد کو وجود لازم ہے تو عدم میں ایجاد ہوا اس کے معنی یہ کہ عدم میں وجود ہو گیا اور عدم میں وجود کا ہونا یعنی نہ ہونے میں ہونا ہوا یہ مہایا اور اگر ہونے کے وقت ایجاد ہوا تو وہ تھائی کیا کیا اور اسی قسم کا شبہ کن فیقون میں ہے سمجھ گیا جینا کہ یہ خطاب کس کی طرف ہے کن ہو موجود کی طرف ہے یا معدوم کی طرف ہے اگر موجود کی طرف ہے تو وہ تھائی موجود اس کو کیا کہا ہو اور اگر معدوم کی طرف ہے تو معدوم کی طرف خطاب جائز نہیں آپ سمجھ گئے نا تو ان سب کا یہی دواب ہے کہ یہ ایجاد جو ہے اسی یہ ایجاد جو ہے اسی ایجاد سے وہ وجود ہوا ہے عالم کے وجود کے وقت ایجاد ہوا لیکن وہ وجود اسی ایجاد سے پہلے سے نہیں تھا بلکہ اسی ایجاد سے ہوا اگر پہلے سے ہوتا تب ہی موجود کا ایجاد اور حاصل کی تحصیل لازماتی ہے آپ سمجھ گئے اسی طرح سے یہ خطاب کن کا جو ہے اسی خطاب سے مخاطب ہوا ہے پہلے سے مخاطب موجود نہیں تھا تب ج disagreed اسی خطاب سے موجود ہوا ہے خطاب موجودی کی طرف ہے اور وہ اسی خطاب سے موجود ہو گیا یہ خطاب تکوینی ہے خطاب تکلیفی میں مخاطب کو پہلے موجود ہونا چاہیے خطاب تکمینی میں موجود ہونے کی ضبورت نہیں بلکہ وہ اسی خطاب سے موجود ہوا آپ سمجھ اسی طرح یہودیوں کا شبہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تولیت منسوخ نہیں یہ نسخ کس وقت ہوا منسوخ ہونے کے وقت یا غیر منسوخ ہونے کے وقت اگر منسوخ ہونے کے وقت ہوا تو وہ منسوخ تھی منسوخ کیا ہوا اور غیر منسوخ اور عدم نسخ کے وقت ہوا نسخ تو نسخ اور عدم نسخ جمع ہو گیا یہ دونوں محال یہ یہودیوں کے جو متقلم ہیں ان کی دلیل یہ ہے آگے ہیں آپ کے خل تاکہ یہ سب بتا جائے کہ اس صبح مغالطہ عامت الورود ہے ہر جگہ لاحق ہوگا آپ سب لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ منطقی جو چاہے ثابت کر دے کسنا ہے آپ نے یہ نہیں تو اس کے لئے کچھ ان لوگوں نے قانون وضع کیے ہیں اس کا نام رکھا ہے مغالطہ عامت الورود وہ مغالطہ جو ہر جگہ آ جائے مطلب ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ غالبان کبوت آ رہے ہے تو یہ مغالطہ عامت الورود ہے اس کا ہر جگہ یہ رائد ہوتا ہے جیسے کہ اب آپ نے سیپ کو کٹا سیپ پانتے کٹ دیا توڑ دیا یعنی کیا بولو توڑ دیا تو اب یہ کس وقت توڑا اس کے چوٹنے کے وقت توڑا یہ نہ چوٹنے کے وقت توڑا یہ نہ چوٹنے کے وقت توڑا یہ سمجھا göz stare تو وہ چوٹا커 تو وہ چوٹاIch توڑا کیا توڑا کیا نہ چوٹا چوٹنا نہ چوڑنا بونو جوہاں ہو گئے اور یہ محال ہے جہاں یہ چوٹ نہیں سکتا تو باوجود چوٹ نہیں ہے کہ یہ نہیں چوٹا نہیں سمجھا آپ یہ چوٹ رواب دکھائی ریاض نے ثابت کر دیا کہ یہ نہیں چوٹا یہی معنی ہے کہ وہ منطقی کی طرف یہ منصوب کرتے ہیں وہ یہی چیز زنگوہ جنہاں اور بھی ہے کچی اس قیام اہل نہیں میں آپ کو بتا ہوں کہلنا کہ نہیں توجہی اس کی وہی پریکٹس ہے کس قسم کی بات ہے ٹھیک اب تو چالیس بڑھر دیتا ہے اس دوانے میں سیوائی تھا اس وقت یہ قسطہ ہے جب کا کہ آسش جوان تھا آس سے چالیس سال پہلے میں جوان تھا ایسا بڑھر نہیں تھا آپ کیسے ہوجاتے ہیں کہ یہ مغالطہ ہے یہ دھوکہ ہے اس لیے کہ یہ جو پھارا ہے یہ جو پھٹا ہے اسی پھارنے سے پھٹا ہے پھٹنے کا زمانہ پھارنے کے زمانے سے پہلے نہیں ہے اگر پہلے سے پھٹا وہ ہوتا اور پھر پھار د atraٹے تب یہ کہتے کہ پھٹ کر۔ نہیں بلکہ اسی پھارنے سے یہ پھٹا ہے آپ به بیتر یہ نا کسی کاٹنے سے یہ کٹا ہے چاہے جسی کو آپ کاٹ لینے اور کہہ کہ نہیں کٹا کیونکہ کٹنے کے وقت کٹا یا نکٹنے کے وقت کٹا اگر کٹنے کے وقت کٹا تو کٹا ورس ہی تو کاٹا ہے اور نکٹنے کے وقت کٹا تو نکٹنے میں کٹنا ہو گیا آپ سمجھ جانا اور دونوں محاضعی لہذا نہیں کہتا کہ ہر جگہ یہ شبہ جائے من صرف جنا یا نہیں یا اب جلائی لکھی کو جلائی کیسا کیوں اگر جلائی جب لکھی جلیوی تھی جب جلائی جلیوی تھی جلائیاب Посرcuz Representatives نہیں سمجھأ تو نیڑا میں جلنا ہو گیا اور نیڑا میں جلنا نہیں ہو سکتا کمجانے تو جلنے کی وقت جلائیاب وہ جلنا جلانے سے پہلے نہیں تھا بلکہ اسی جلانے سے وہ جلانے یہ اس کا حل ہے اگر آکھیں بس تو اسی طرح سے جو کفر کرے گا ایمان کے بعد اسی کفر نے اسی ایمان کو ظاہر کر دیا پہلے سے وہ ایمان ظاہر نہیں ہوا کہ پھر جا کے کہیں کفر ساری ہوتا بلکہ اسی کفر کے سر آیان جو تھا یہی علت ہوئی اس کے دور ایک ہی تائیمہ دونوں کا اور یہ ہر ازداد میں آپ دیکھ لیجئے رنگوں میں کیروں میں کیوار کے بند کرنے میں نہیں سمجھا اب کیوار کو کس وقت بند کیا آپ نے یا کھولا کھلنے کے وقت کھولا یا نہ کھلنے کے وقت کھولا ہر جگہ جاری ہوگا نہیں سمجھا بلکہ اسی کھولنے سے وہ کھولا ہے کھولنے کو کھولنا لازم ہے آپ سمجھ گئے رنویٹ یہ ہے نا آپ سمجھ گئے نا زمانے کا تقدم نہیں ہے جیسے کہ یہ ہلہ ہے آپ کی سمجھ آیا یہ نہیں پان ہلیہ نہیں یہ اسی وقت ہلنہ آئے جس وقت یہ ہاتھ ہلنہ آئے یہ انگلیاں ہلنہی ہیں دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے اس کے ہلانے سے یہ ہلنہ آئے یہ پہلے سے نہیں ہلنہ دونوں کا ایک تائم ہے حالانکہ ہلت ہے ہاتھ کا ہلانا اس پان کے ہلنے کی ہلت مقدم ہے نہیں چلی آپ لیکن باوجود مقدم ہونے کے زمانہ ایک ہے ہلت و معلول کا آپ سمجھے یہ نہیں یہ فلسطیت کی یہ باتیں ہیں اول تو سمجھ میں نہیں آتی ہیں عوام کے اور جو سمجھ میں آ جائیں تو گمراہی کی طرح چلے جاتے ہیں نہیں ہا صحیح سمجھے گا خدا کی کتاب میں بلکل صحیح باتیں لکھتی ہیں کہیں دقیقے ہوئی تو اسی اجازت سے یہ وجود ہوا ہے کن و یکون ایک لغم جو آئے یعنی یکون جو ہے وہ کن کو لازم ہے وَوَشِّرُ لَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَةَ چَنَّا لَهُمْ جِنَّا زِنْتَجْرِی ان کی نیچے نہرے بیٹھ دیئے قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْا مِنْ سَمَرَةٍ رِسْقًا قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْحَا جب ان کو رزق دیا جائے گا جنت میں سے جنت میں سے کیا معنی ہے یعنی من سمرت بیان منہا کا من سمرت یعنی جب ان کو پھلوں سے رزق دیا جائے گا قَالُوا حَذَرَ لَذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ تو وہ جنتی یہ کہیں گے کہ یہ وہی رزق ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا تو یا تو ان کا اشارہ اس دنیا کے رزق کی طرف ہے کہ یہاں جو آنار ہے انگور ہے یہ دیئے گئے تھے ان کے نام دونوں کے ایک ہی ہیں شکل صورت میں بھی کچھ پر نہیں ہے کس بنا پر وہ یہ کہیں گے آپ سمجھ گئے نا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْحَا مِنْ سَمَرَةٍ جب بھی رزق دیا گیا تو اب پہلی بار جب رزق دیا گیا تو اس کو بھی یہ قُلَّمَا رَزَقَ شامل ہے نہیں سمجھے آپ رن بیٹ گیا نا تو یہ کہیں گے یہ وہی رزق ہے جو پہلے دیا گیا تھا تو پہلی بار سے پہلے دنیا کا رزق ہے تو یا تو دنیا کے رزق مراد ہے اور یا جنت کا رزق مراد ہے کہ جب فرشاہ اس کو دے گا تو یہ کہہ گا ابھی جو پوزے گیا تھا یہ ویسے ہی ہے تو وہ کہہ گا کہ نہیں تو کھا مذہب میں فرق ہے شکل صورت وہی صحیح اور وہی ہے آگے نا آپ کے خیال لیکن مذہب میں فرق ہے جب وہ کھائے گا تو مذہب میں فرق ہوگا اتنی لئے میں وہ دوسرا لی آئے گا تیسرا لی آئے گا یہاں تک کہ لا انتہا ہو گویا یکے بات بھی گرے رزقات رہیں گے یہ جنت کے گویا پھروں کی تفصیل ہے اتنا رزق مرد ہے قَالُو حَضَرُ لَزِمُ بِقْنَا مِنْ قَبْلُو اللہ صالح نے فرمایا وَوْتُو بِهِ مُتَشَابِحَا اور دیا بھی جائے گا ملتا دلتا یعنی وہ ہوگا ہے صحیح جس کے ان کو یہ معلوم ہو بھی یہ ایک دوسرے کے مشابعہ ہے اور ان کے اس کہنے کی تصدیخ ہے وَلَهُمْ فِيَا أَزْوَاجٌ مُتَحَرَكُمْ اور ان کے لیے اس جنت میں پاک اور نیک بی بی آنے وَهُمْ فِيَا خَالِدُو اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے خُلد ہے ان کے لیے دوان خُلد کے معنی اہلِ سنت والجماعات کے نزدیک طویل مدت مدت دراز اور معتضلہ کے نزدیک فکمہ کے نزدیک مدت لا انقاح غیر منقطے غیر منقطے مدت ہے جس مدت کا انقطہ نہیں ہے اور ان کیاں مدت تلیل ہے تو مدت تلیل مدت تلیل کو بھی شامل ہے اور مدت تلیل مدت لا تناہی اور غیر منقطے کو بھی شامل ہے جانے لفظ انہوں نے استعمال کیا اب سمجھ گئے نا یا نہیں خُلد کے معنی مقصد تلیل کے مدت تلیل کے مدت دراز کے آگے آپ کے خیالیں تو مدت دراز اس طرح سو دو سو ہزار برس کی عمر کو شامل ہے اسی طرح مدت دراز کا لفظ جو ہے لا انتہا مدت کو بھی شامل ہے کیونکہ دونوں مدتوں کو شامل ہے تو اہلِ سنت نے اس لفظ کے استعمال کیا آگے آپ کے خیالیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں مدت تلیل نہیں ہے بلکہ مدت لا انتہا ہے اور اس کی دلیل انہوں نے یہ بیان کی ان کی دلیل ہے وَمَا جَعَلَّا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ ہم نے کسی بشر کے لیے تیرے سے پہلے خُلد نہیں رکھا ہم نے آجے نا تو کسی بشر کے لیے خُلد نہیں ہے اس آیت کی روح سے اور بہت سے بشروں کے لیے مدت تلیل ہے عمرِ دراز ہے ہزار ہزار برس کی عمر ہے مدت دراز کو ہے مگر مدت لائم کتاب نہیں ہے نہیں سمجھا آپ بہت سے شخصوں کے لیے اور مدت لائم کتاب خُلد بمانا مدت لائم کتاب کسی بشر کے لیے نہیں ہے اور مدت دراز ہے تمہارے لوگا کہ مدت لائم کتاب مدت غیر منطقے کے مقابل ہے تمہارے ہو گیا کہ خُلد کی نفی کی ہے نا اور مدت دراز کی نفی نہیں کی مدت دراز ثابت ہے بعض بشروں کے لیے اسے نو سو پچاس برس فرد و سفیم خمسی الا خمسین عامہ الف سنت ایک ہزار میں سے پچاس کم حضرت مہوں نے سمجھایا تو ہزار ہزار برس کی عمر انسان کے لیے ہے سمجھا گیا نا اور خُلد نہیں ہے دوام نہیں ہے تمہارے لوگیا کہ خُلد کے معنی دوام کے ہیں مدت تلیل کے نہیں ہے یہ ان کی راہ ہے مرتضل اور ان کی راہ یہ ہے کہ نہیں مدت تلیل ہی مراد ہے اس لیے کہ خالدین افیہا ابدا انہوں نے یہ دلیل بیان کی کہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ابت تک اگر خالد کے اندر ابت شامل ہوتا تو پھر ابت کا ذکر بیکار ہو جاتا انہوں نے یہ دلیل بیان کی آگے نہ آپ کسے تو دونوں فریقوں کی دلیلیں دونوں ہیں میرے خیال میں ان کی دلیل سہی نہیں ہے اس لیے خیال میں من کانا عدوباً لجبریلہ ومکالہ فین اللہ عدوباً للکافرین من کانا للہ وملائکتہی ورسولہی وجبریلہ من کانا عدوباً للہ وملائکتہی جو سخت کے اللہ کا رشمن ہے اور اس کے فرشنوں کا من کانا عدوباً للہ وملائکتہی ورسولہی وجبریلہ ومکالہ اور جبریل کا اور مکال کا تو ملائکہ کا ذکر کرنے کے بعد جبریل اور میکال کا ذکر کیا جبریل اور میکال ملائکہ میں شامل تھے باوجود شامل ہونے کے پھر ذکر کر دیا اسی طرح خالدینہ میں عبد شامل ہونے کی باوجود پھر عبد کا ذکر کر دیا کوئی حدث اس لیے یہ دلیل اہلہ سنت کی صحیح نہیں ونیا جائے نا بلکہ اقلی دلیل اس کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ یہ سنیں گے اگر خالد کے معنی مدت تلیل کے ہوں گے اور مدت تلیل خواہ مدت لا انتہا کو بھی شامل ہو لیکن ایک احتمال اس میں انقشاہ کا ہے نا تو اب وہ یہ سمجھیں گے کہ اب یہ گیا اب گیا اب گیا اب نہیں پانسو ورس میں گیا ہرار ورس میں گیا جاتا رہ گا تو جب تک وہ رہیں گے غمجین رہیں گے نہیں سب جا جب تک وہ جنت میں رہیں گے غمجین رہیں گے لیکن اگر خالد کے معنی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لائم خطہ مدت کے تو ہمیشہ وہ خوش رہیں گے اور ان کا خوش رہنا جو ہے یہ مقصود ہے غمجین رہنے کے لیے مقام کا مقام جنت نہیں ہے بھلکہ وہ جہنم ہے نہیں سب جا تو یہاں معلوم ہو گیا کہ خالد کے معنی ان بھی لا انتہا کے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ سبارک و تعالی آپ کو اور ہم کو سب کو اس کے داخل کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آیت کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچائے مہد اپنے سلوکرم کی اب آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کر لیں زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرس و عصیلہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین سبوہن قدوس سبوہن قدوس ربنا و رب الملائکت والروح سبحان رب ربک رب العزت عمائی سکون والسلامنا للمختلین والحمدللہ رب العزت عمائی سبحان رب العزت عمائی سبحان تو تو ایک صرف ایک ہی بات ہے عیسائیوں کی نتائج ایک کلیہ ضابطہ ہے اسے آپ سمجھیں یعنی عیسیٰ ایسیٰ اللہ ہے یا ابن اللہ ہے حقیقتا یا ابن اللہ ہے مجازا یا رسول اللہ ہے بہت کل سی رہت ایسیٰ یا ابن اللہ ہے حقیقتا یا ابن اللہ ہے مجازا یا رسول اللہ بہت کل سورت ہے کیا کہ عیسیٰ بہن ہی اللہ ہے یا اللہ کے حقیقی بیٹے ہیں یا اللہ کے مجازی بیٹے ہیں یا اللہ کے رسول ہیں بہت کل سورت ہے عالم باطل میں ہو سکتے ہیں نہیں آیا عالم واقع میں ہے تو بہت کل سورت ہے اب سمجھ گئے نا یعنی آنکھ کی جو موجود ساخت ہے اس ساخت کی بنا پر وحدت کا وجود ہے کس موجود ساخت یہ کہے ہیں ایک اگر یہ ساخت بدل جائے آنکھ کی اور پتری زرہ تیری ہو جائے تو بھیگا اسے کہتے ہیں نا جسے کائرہ کہتے ہیں کائرہ کائرہ کہتے ہیں نا وہ ایک کے دو دیکھتا ہے نہیں سمجھا اگر آنکھیں تمام انسانوں کی کیری کر دی جائیں تو وحدت باطل ہو جائے گی نا پھر تو اس سانیہ کی حق ہوگی دو ہی حق ہو جائے گی نہیں سمجھا پھر اگر اس کے سامنے کوئی ایک کہہ گا تو کہہ گا یہ جھوٹا ہے نہیں سمجھا تو اس موجود ساخت کی بنا پر ہے توحید زندگی آیا یہ جو موجود شرور دیا ہے اگر اس شرور سے ہٹ گیا اور دوسرا عالم ہو جائے تو وہاں توحید باطل ہو جائے تو وہاں کرے نہیں سمجھا وہاں بطلانے توحید حق ہو جائے گا نہیں آیا آپ کے خیانوں تو وہ اس لائن کی چیزیں چھٹ کر کچھ آ جاتی ہیں جیسے پانی جا رہا ہو زور کا اور زور سے اس میں پر سب سے کچھ پانی کے عرضہ کیتے ہیں تو وہ تری جو نہر اور ذریعہ یا فوئے کی ہے وہ اس کے لئے کپڑے کے لئے ثابت کر دی جائے اسے نہر ثابت کر دیا جائے کم سے کم دردے کی نہر ثابت کر کے اور اس نہر میں مہمکان ہے جوپنے کا تو سر چپڑے والے کو ڈوب جانا ممکن ہو جائے گا اور اس قسم کے انکانات کا بھی سیئے جائے گا آپ سمجھے یا نہیں تو یہ کیا ہے تو یہ سب کام شیطائن کے ہیں اس نے یہ پہلی بنیاد رکھی گمرہی کی اور اس کی لاکھوں شعبے بن لے ہزار ہاں قسم کی گمرہی بن لے گئی اور خدا کا ایک ہی جواب ہے اور وہی طوام انبیاء نے ان کے سب کو بتایا وہی سیدھا راستہ ہے اس نے یہ کہا سجدہ کرو آدم کو آپ کی سمجھے وہ آگیا نا انکان کا مخصص آپ دیکھیں نا کہ اللہ کا باتہ تعالی نے یہ فروایا کہ لعنت اللہ علی القاذبی اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر جی تو اگر کس بل سیل خدا کے لئے ثابت ہو جائے تو بل سیل لعنت ثابت ہو جائے گی نہیں آیا آپ کے ساتھ اور بل انکان ثابت ہو جائے تو بل انکان لعنت ہو جائے گی تو معنی یہ ہوں گے ان اللہ ملعون بل انکان ہے قاذب بل انکان کے معنی ملعون بل انکان کے ہو جائیں گے جس کے کہتے قطع کافر ہو جائے گا آگے نا آپ کے ساتھ اور لعنت کے معنی ہے برد انجر رحمت رحمت سے بعید ہو گیا اور رحمت اس کی خسلت آجا جب وہ خسلت اس سے گئی تو وہ شائع شائع نہ رہی نہیں سمجھا انہوں بیٹھ یوں نا تو وہ اپنی حضاد سے خرید ہو جائے گا آگے نا آپ کے خیال نہیں لے سورج میں سے روشن نکال لخص ہو جائے کالے طوے کے برابر ہو جائے گا کوئی چیز باقی نہیں ہے اب سمجھے نا تو اللہ تعالیٰ ہر شائع پر قادر ہے اول تو یہاں انکانِ اپنی ہے اس کو براہ مختصر سمع ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہر شائع پر قادر ہے تو تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ حجر شجر درخ سب پر قادر ہے لیکن کسی کے ساتھ بھی مختصر یہ ہے اللہ سورج پر قادر ہے مگر سورج نہیں ہے آگ پر قادر ہے آگ نہیں ہے اسی طرح قدم پر قادر ہے قدم نہیں ہے ہر شائع پر قادر ہے لیکن کسی شائع کے ساتھ مختصر نہیں ہے مختصر ہونا اور چیز ہے اور قادر ہونا اور چیز ہے آپ کے خیال نہیں دیں اچھا پھر تم یہ بتاؤ ہم کو کہ یہ کیسے معلوم ہوا یعنی کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اپنے کے ذریعے معلوم ہوا یا شریعت کے ذریعے معلوم ہوا کوئی سورج نہیں ہے یعنی جو علم حاصل ہوگا عقل سے معلوم ہوگا تو عقل تو معمولی سے معمولی محذب انسان کی طرف اس کی جہل کی اور قدم کی نصبت پسند نہیں کرتی یا کرتی ہے بادشاہ ہے امیر ہے علی ہے خطب ہے غوث ہے فرامپیر صاحب ہے تو عقل یہی کہہ گی نا کہ قدم سے ان کو بری کیا جائے اب سوال جہلہ کی ساتھ پھر شریعت سے کہیں گے شریعت کے معنی یہ ہے بڑے سے بڑے شریعت قرآن ہے قرآن سے ثابت ہے آگیا آپ کے ساتھ یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جوٹ بول سکتا ہے یعنی اللہ کا قول جو ہے وہ ممکن الکذب ہے یہی معنی ہوئے نا نہیں سمجھایا اور جملہ اقوال میں سے ایک قول اس کا یہ بھی ہے ان اللہ حائرہ کلی شہر قدیر اور ممکن الکذب ہونے کی تفقیر پر یہ آئیت بھی تو ممکن الکذب ہوگئی یہ قول بھی جب یہ ممکن الکذب ہوگئی تو کسی قول الہی سے اس لئے نہیں ہو سکی آپ کی سمجھ آگئے ہیں یہ نہیں یہ بلکل سمجھنے میں غلط ہی ہے اور وہ میں نے آپ کو شباہ ہرکتا بتا دیا اگر اس کی تصویل کروں گا بہت وقت لگے گا کہ خدا کا قادر ہونا اور چیزے مقدور باری تعالیٰ ہونے سے متصف ہونا لازم نہیں آتا دن میں جاتا ہوں بھی پوھر سب اس پر سمجھا ہے یہ نا آپ کی اچھے تو اور اس میں راست کیا ہے اگر آپ جاتا ہے بھیج اس نے دھوکہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ سکت میں کہتے ہیں ہکایت کا واقعے کے مطابق ہونا جو بات آپ نے کہی ہے واقعے کے اگر یہ مطابق ہے تو اس مطابقت کا نام سکت اور اس بات کا نام ص Italy خیل نہ جنا اور وہ چیز جس سے یہ حکایت ہے اس کو آپ کہتے ہیں نہیں ہے وہ نہیں ہے اور دیشہ اور کسی کہتے ہیں حکایت کے واقعے کے مطابق نہ ہونے کون مثلا دو دن ساتھ ہوتے ہیں تو یہ واقعے کے خلاف ہے نہ لئے حکایت دو دن پانچ ہوتے ہیں یہ واقعے کے مطابق ہے اور دو دن ساتھ ہوتے ہیں یہ واقعے کے خلاف ہے تو یہ جھوٹی ہے بات جھوٹ کے کیا معنی ہوئے کہ دو اور تین کا ساتھ ہونا واقعے کے خلاف ہے یہ نکتہ سمجھ میں آگیا آپ بھی تو ہمارے ہاں جو کی ضرائد ہے وہ واقعے کی مخالفت کا نام ہے یہ بھید کی بات ہے آپ لکھ لیں اس کو جو الفاظ لکھ رہے ہیں لکھ لیں یہ بھید ہے حکمت کا اور خدا کے علم کا بھید ہے اسے آپ یاد رکھیں آپ سمجھے ہوگا ہماری ہاں کسے کہتے ہیں چیزوں ہماری ہاں سمورات حطرت انسانی میں جو قضب اُڑائی جائے وہ واقع کی مخالفت کا نام ہے جو بات جو قول جو حکایت واقع کے خلاف ہو اس کو قاضیت کہیں گے اور اس خلاف ہونے کو قضب کہیں ٹھیک ہے نا تو صدق و قضب واقعات کے تابع ہوئے ہمارے ہاں آپ سمجھ گئے نا یا نہیں اگر واقعات نہ ہو تو وہ نہ صدق ہوگا نہ صدق و قضب واقع کے مطابق کا نام صدق واقع کے خلاف کا نام کی واقع کے مطابقت اور عدم مطابقت کا نام ہوگیا آپ سمجھ گئے نا یہ نہیں اللہ کے لیے یہ نہیں ہے صدق کے واقع کے مطابق ہو کہ واقع ہو اس واقع کے مطابق وہ بیاد بیاد کرے بلکہ وہاں واقعات اس کے قول کے تابع ہیں ادھر کہا وہ واقع ہو گیا لکنی کا اجدہہ ہونا ہمارے ہاں واقع کے خلاف ہے کازیب ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لکنی اجدہہ ہے یہ نہیں یہ پتھر موٹنی ہے نہیں یہ مردہ زندہ ہے واقع کے خلاف ہے نا یہ ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں تو قول واقع کے مطابقت کی بنا پر صادق یا کازیب ہوتا ہے اس کیاں یہ واقع نہیں ہے اس کا قول واقع کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ واقعہ اس کے قول کے مطابق ہوتا ہے اس نے کہا پتھر جو ہے لوٹنی ہے مجرد یہ کہتے ہی وہ پتھر اوٹنی ہو گئی اس نے کہا لکنی اجدہہ ہے مجرد یہ کہتے ہی وہ لکنی اجدہہ بن گئی تو اگر وہ جھوٹ بھی بولے گا تو جھوٹ بولتے ہی وہ سکھ ہو جائے گا واقعہ بن جائے گا آگے ہیں نا آپ کے خیال میں زیر نے بیٹھ گیا نا اب مردہ زندہ ہے اب مواقع کے تو یہ خلاف ہے لیکن اگر اس نے کہہ دیا مردہ زندہ ہے تو مجرد یہ کہتے ہی وہ مردہ زندہ ہو گیا تو وہ جھوٹ ہوا نہیں ہے لیکن یہ جھوٹ بولتے ہی سکھ بن گیا اس لئے مصلاحیت ہی نہیں ہے اگر آپ کے خیال میں بلکل صاف بات ہے اور یہی مذہب کا اصول ہے اور بلکل صحیح بات آپ یاد رکھیں ادھر ادھر نہ جائیں جو چاہے تو کہے اور جو چاہے تو کرے اور جو کرے وہی حق اور جو کہے وہی حق پہلے گئے مہت تناقصتا سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ قول اس قول کے خلاف ہے کیا نہیں اس نے کہہ دیا ان امہاتوں اللہ کی والردہ تمہاری تو مائیں وہ ہیں جنہوں نے تم کو جنا نہیں سمجھے آپ یہ کہاں نا کہ اللہ سبارک و تعالیٰ کا قول حق ہے میں یوں اسماریمان لائے تم خود شائع ہو ٹھیک ہے یہ کہاں نا ان نبیو اولا بالمومنین من ان خسین بازواجہو امہاتوں اس نے کہا کہ اس کی نبی کی جو بیریاں ہیں وہ ان کی ماں ہیں میں سمجھا حالت انہوں نے ان کو نہیں جنا میں سمجھا ابو حلیرہ کو عثمان کو علی کو ان لوگوں کو کہاں لیا امہات المومنین میں میں سمجھا اما کہن امہاتوں اللہ والدنوں تو اسے حق ہے جو چائے میں سمجھا کسی بیین ثبوت ہے جو چاہے کہے وہی حق ایک کو دو کہے وہ حق وہ مردے کو کہہ رہی ہے زندہ ہے صریح مردہ حق قتل ہو جیا خود زمین میں جایے تو اسے دونی کر دیا نہ نبی نے نہ صحابی نے ایک بھوٹ شربت تو اس کو پلایا نہ کرسی میں بٹھایا بلکہ مردوں کی طرح جا کے گفن کر دیا اس نے کہا میں کہتا ہوں یہ زندہ بہت چھتی ہے حق ہے جو تو کہے وہی حق قتل ہو جیا تو حق زندہ کو کہہ گیا وہ مردہ ہے نہیں سمجھا وہ مانتا بے مسمع مندھل قبور یا ابو اللہ وغیرہ یہ مندھل قبور ہے مردہ ہے حالکہ وہ زندہ سے نہیں سمجھا یہ کرفات جوہاں یہ سب مردہ ہیں تو وہ مردے کو زندہ کہتا ہوا زندہ کو مردہ کہتا ہوا نہیں سمجھا اور جو چاہے سے کہے وہ حق اس جھگرے میں پڑھنا چاہیے اور جہاں اس جھگرے میں پڑھے تو کوئی حل نہیں ہے اس کے بچنے کا اس سے سیدھی بات کریں چاہیے جو تو کہے وہ حق اور تم سیدھی ملائکہ نے اس بات کو تصریم کر لیا شیطان نے کہا مجھے اترار ہے اس پر نہیں سمجھا یہی تو قصہ کہا ہے شروع بے کہ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ اچھے آدمی کی آخر میں نہیں آتا اس نے حضرت نو علیہ السلام نے کہا یا رب میں نمی منہی لیکن ایسا ایسا مینہی لکھ مینہی تصریم کرتا اب کس کو جھوٹا کہو گے نم کو جھوٹا کہو تو کافر ہوا خدا کو جھوٹا کہو تو کافر ہم نے کہا دونوں سچے ہیں نجیلی سچا سونی سچا دونوں ہاں اور کون تسابق نہیں ہے اس کا خیش ساتھ کے کوشش کرو بے عمر بھر رہل نہیں ہونے آپ کی سمجھے آگی ہے نا ٹھیک ہے نا بلکل تو وہ اصول یہ نکلا اور یہ اصول اسی سے نکلا ہے کہ ایسا مر تک جب میں نے حکم دے دیا تو کون مانے تھا میرے حکم کے بعد کون مانے تھا یعنی اس کا اگر حکم ہو جائے کہ کسی کو بے گناہ قتل کر دو تو اب کون روکنے والی یہ کون اس میں شرم و غیرنہ کی ضرورت نہیں فوراً قتل کرنا اس کا واجب ہے اور عین سواب ملکیت ہے بچتیت ہے ولایت ہے نکل جا بے گناہ پاک آدمی کو بے قصور کو قتل کرو نہیں صرف یا تو یہ بلکل ایسا ہی حیلے دیسے کہ اپنا حج کر لیا وہ قبول خدا کیا ہو فا قتلتا نفساً ذکیتاً بغیر نفس حضرت خضر علیہ السلام نے بے گناہ ماسوم بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی عذر کے نہیں سمجھا ہاں وما فعل فہو عن عمری میں نے خود اپنی الہی سنی کیا اس کے کہنے سے جا وہ ٹھیک دیسا اگر نا آپ کے خیل آپ سمجھ گئے نا اچھا اب یہ پیجل جاتے اگر وہ نہ بٹھاتے کسی میں دونوں کو بغیر ٹکٹ کے کسی میں بٹھا لیا انہوں نے جاتے اُس کی کسی کو ٹھوڑ گیا اب یہ اتنی صریح موسم کشی ہے کہ دنیا کا کوئی مدد انسان معمولی سے معمولی ہے تو انہوں نے کہا حسن نہیں خراب دے سکتا اس نے کہا میں کہوں موسم کشی کرو تو وہ بہنی احسارت ہو دلیل اس کی کہ انہوں نے کہا ما فائل تو ہوا نا ملی پھر اس نے کہا میں نے خود نہیں کیا خدا کی حکم سے توڑی ہے نہیں سکتا خدا کی حکم سے کسی کو ٹھوڑ دیا خدا کی حکم سے انہوں سے قتل کر دیا دنیا بہتے اور پھر انہوں نے ان کو زیوار کو چن دیا کھک کھا کر دیا اس کو گرتی ہوئی زیوار کو اور انہوں نے ان کو کھانا تک بھی نہیں کھیلایا اگر فیر اللہ سے عوض ہوا چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کچھ کام نہیں کرتا انہوں نے کہا میرے حکم سے یہ فیر عوض کرو وہ یہ ٹھیک ہے آگے نہ آپ کے خیال ٹھیک وہ جس کو میں ٹھیک کہوں نہ ٹھیک غلط وہ جس کو میں غلط کہوں یہ میرے یار ہونی چاہیے تب تو آپ کو فائدہ پہنچے گا اور ٹھیک رہو گے اور جو آپ نے اپنے عقل پر خیاس کر کے کسی ٹھیک کو ٹھیک کہ کوئی مفہوم کو لے لیا پھر اُت پر کسی شہر کو منطبیب کرو گے تو دوشہاریاں پھیجو اور خواہ کر خدا رسول کے حکم اس لئے رسول کے کسی فیل پر اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ فیل انہوں نے صحیح نہیں کیا یا غلط کیا تو یہ چھو کہ تمہارے خیال کیا لگر کوئی غلطی کا مفہوم ہونا چاہیے کہ اُت مفہوم کی بنا پر جب تم کسی فیل کو اس مفہوم کے خلاف پاؤ تو یہ کہہو کہ یہ غلط یہی اصول ہے نا تو وہ جو آپ کے خیال میں غلط مفہوم آیا ہے جس کی بنا پر اللہ یا رسول کے قول افریک و برا یا غلط سمجھ رہا وہ مفہوم کہاں سے آیا وہ تو وہ مفہوم ہے جس کو نبی منع کرے وہ غلط جس کو نبی جائز قرار دے وہ جائز نہیں سکھا بلکہ تو وہ مخیل ہے ہی صحیح غلط ہے سریعا آپ کسوں نے آجیا بڑی اچھی بات ہے اور اس کی دریل ابھی میں آپ کے سامنے دریل اقلی بھی سمجھا دوں یہ سریعی بات ہے اقل صحیح یہ چیز سمجھ میں آجائے گی کہ یہ ناقلی جو ہے اقل صحیح یہ چیز سمجھ میں آجائے گی کہ یہ اقل ناقلی ہے غلط ہے اقل کا کوئی حکم صحیح نہیں ہے اقل صحیح حکم دے ہی نہیں سکتی اس میں قابلیت اور صلاحیت یہ حکم دینے کی حکم پانے کی ماننے کی خابلیت ہے یہ مغالفہ ہوا ہے سمجھ میں آگے نہیں ہے سمجھانے سے سمجھ میں آجائے گا اس کے ضرور لیکن وہ خود نہیں سمجھ سکتی حکم پانے سکتی ہے حکم دے نہیں سکتی ہے اگر حاکم اس کو حکم دے تو حکم قبول کرنے کے ضرور قابل ہے وہ یعنی اطاعت کرنے کے قابل ہے یہ مطلب ہے یہ خابلیت ضرور ہے بے اطاعت کی قابلیت نہیں ہے کہ خود اپنے آپ جو چاہت کو کہے ہو کر یہ خلق ہے آپ سمجھ گے نا کہنے لغو نہیں ہے لیکن حاکم بھی نہیں ہے محکوم ہے سمجھنا کہنا چھتا ہے اس سارے بدن میں کوئی چیز قابل خطاب ہے آپ کی سر سے لے کے پاؤں تک کہیں دیکھیں آپ کی قابل خطاب ہے اگر یہاں ضرور سا دھبا لگ جائے تو اس دھبے پہ کوئی اطراعت کر سکتا ہے کہہ گا کیوں تُو دھبیدہ ہوا کہہ گا یہ موٹرال ہو گیا اس سے کوئی اطراعت کرے سوام دنیا کی چاہتیں مل کے اور ان ہوٹوں کی طرف خطاب کر کے کہیں کہ تم بڑے ناہیلو لال اور رنگین ہو گئے نہیں مجھے اس سے کہہ گا کہ تم نے موں کو ساتھ نہیں کیا اس سے دھویا نہیں نہیں سمجھاؤ اور وہ میں جو ہوں وہ ان میں سے ہر جوز سے الگ ہوں تو ان میں سے کوئی جوز قابل خطاب نہ رہا نہیں سمجھاؤ وہ وہ جوز ہیں سمجھا گئے نا اب میری بھی دو حالتیں ایک نوم کی ہے ایک بیداری کی تو نوم میں بھی اطراعت نہیں کر سکتا اب بیداری کی بھی دو حالتیں ایک شعور رکی ہے اور ایک جنون کی ہے تو مجنون آنا میں حالت میں بھی نہیں خطاب کر سکتا تو معلوم ہوا کہ انسان عاقل بالر یعنی عقل جو ہے وہ مکلف ہے وہ مخاطب ہے اس سے خطاب ہوگا تو وہ مخاطب ہے مخاطب نہیں ہے خطاب سنے گی خطاب دے گی نہیں اور اگر وہ حاکم ہو جائے گی تو کس کو حکم دے گی نیچے ہے کون جو نے کوئی سمجھ سکتا ہے یعنی عقل کے علاوہ جتنے اجزاء انسان کے اندر ہیں ان میں تو کسی میں کوئی قابلیت ہی نہیں ہے ایک عقل ہی کی بنا پر ہے جو بھی کچھ ہے نہیں سمجھا عقل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں مجنون ہو جائے آدمی کچھ بھی نہیں مار بھی ڈالے تو قساس نہیں بلکل بین شہدت آپ کے سامنے موجود ہے آپ سمجھ گئے نا اچھے طرح سے جناب نے خیادت سنا ہے ٹھیک ہوگیا نا اب اس بات کی دلیل اللہ خدا سنے وہ اللہ کبارک و تعالیٰ کے قول سے آپ کو سب باتیں معلوم ہو جائیں ہم نے اس بات کا بلکل ہم کو پورا پتہ چلی گیا ہے کہ کوئی عقل کی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو اور جتنی عقل کی باتیں ہیں غیر قرآن میں ملیں گی وہ سب قرآن یا قرآن کی نسل جو مضامین اوپر انبیاء علیہ السلام لائے ان میں موجود ہیں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو اوپر سے بھی آ رہی ہیں سورہت سے انجیل سے ضبور سے اور اولین کے صورت اس کی تلیل یہ لفی زبوری لفبنی یہ مضامین اگلوں کے صحیفوں میں موجود ہیں انہازہ لفی صحف الاولا یہ اگلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں تو بہت سے مضامین اوپر بھی موجود ہیں محطب یہ آسمانی کتاب خدا کی کتاب ہی سے نکلے گا خواہ وہ قرآن ہو یا انجیل ہو یا سورہت ہو یا مولی عقل کی جو بات ہوگی وہ عقل سے کبھی نہیں نکلے اہلے عقل نے قرآن سے حدیث سے اور انجیل سے تورات سے مضامین لے کر ان کی بنیادوں پر کچھ تفصیلیں کی ہیں ان تفصیلوں میں کہیں صحیح باتیں کہیں ہیں کہیں غلط تفصیل کرنے میں غلطی ہوگی ہیں آگے ناوٹ اور غلطی کی جو میریار ہے وہ کیا ہے جیسے کہ نیکی کی اور حق کی میریار کتابِ الہی اور عمرِ الہی ہے اسی طرح غلطی کی جو میریار ہے وہ فیلِ شیطان ہے اور قولِ شیطان اب اس قولِ شیطان کا جو اصل الاصول ہے ذلالت کا اسے آپ سمجھ لیں اور دنیا کی کوئی گمراہی میں بھی جہاں آپ کو شک ہو کہ یہ نہیں نکلتی مجھ سے پوچھ لیں میں آپ کو نکال دوں کسی مذہب کی گمراہی ایسی نہیں ہے کہ جو شیطان کے قول سے نہ نکل سکے اور کسی مذہب کی بھی نیکی بھلائی حقانیت ایسی نہیں ہے جو خدا کے قول سے باہر ہو اور نہ نکل سکے جو بھی نکل آئے وہی سے تثیلیں ضرور کی آگے نا آپ کے خیال میں ذہنبیت گیا نا یعنی آپ نے دیکھ لیا ایک فرندہ چلتا وایا وہ حب لگو کیا نام اس کے ہونے کے یہ نام ہے اب اس کی شکل آپ کے خیال میں آگئی گویا آپ نے اس نوعیت کے جتنے بھی اثرات سے سب کو دیکھ لیا یہ معنی ہے اب سمجھ گیا نا یہ حصول ہے آپ نے کتنے شیر دیکھتے لیکن آپ نے شان دیکھتے ایک دو تین چاری شیر دیکھے ہوں گے نا عمر میں لیکن ساری دنیا کے شیروں میں جب بھی کوئی شیر آپ کے سامنے آئے گا آپ پہچان لیں گے یہ شیر ہے حالانکہ اس کو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا یہی حصول رہا ہے نا تو اس طرح سے کلیات قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں ہر ایک کلی کی ایک ایک دو دو مثال دے دی ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہیں دو چار دے دی ہیں زیادہ دے دی ہیں سمجھا دیا ہے کہ یہ غصول ہے یہ کلی ہے اور اس کی یہ فرق ہے تو اب اس نے غصول بتایا ہے اس قلنا للملاحے کا کس جدول ہے آدم یہ پہلا عمر تھا عمر تکلیفی عمر تکلیفی یہ پہلا تھا اور یہ پہلی گم رہی ہے دونوں پاس باتیں یہ پہلی ہیں اس سے پہلے نہیں مارنی اور خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس سے پہلے حکم کرتا رہا لیکن ہماری معلومات میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے ہم کجھوں پتایا دیا ہے کہ فرشتوں سے یہ کہا سجزہ کرو آدم کو تو سب نے سجزہ کر لیا فسجدو اللہ عبلیس بجوز عبلیس کے عبلیس نے سجزہ نہیں کیا اب آپ ایک ایک لفت کو غور کرتے جائیں معمولی وکیل کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں دھیان کرنا چاہیے معمولی علیمہ میں ایک پیج دی ہے تم اس کے قرام کو کیا سمجھ سکتے ہو میں یہ اقبال کی بات ہے اسے کیا سمجھ سکتے ہو یہ عرصتو کی بات ہے یہ افلاتون کی بات ہے یہ فرانے کی بات ہے ارے یہ خالقِ عرض و سما کی بات ہے آپ دیکھو اسے غور کرو اس میں کتنی ایک مصر ما منعہ کا کس چیز نے منع کیا تجھ کو کون مانے تھا تجھ کو ما منعہ کا ان لا تسلزہ از امر تک جو تُو نے سجدہ نہیں کیا کیوں نہیں سجدہ کیا کون مانے تھا وہ کب از امر تک جب میں نے تجھے حکم دے دیا میرے حکم کے بعد تو کوئی مانے ہو ہی نہیں سکتا یہ صریح ہے اس وقت کا ہے کہ امر کے بعد کوئی مانے نہیں ہے اس کے نہ کرنے کے لئے اے اس کے نہ کرنے سے کوئی نہیں بلکت کہ نہ کرے ہو کوئی مانے نہیں کل ہی عقائدہ بتا دیا اس نے کہ امر جو ہے وہ موجب ہے اور نہیں جو ہے وہ مانے ہے کسی شہ سے رکنا کے لئے تو نہیں یہ الہی چاہیے اور کسی شہ سے کرنے کے لئے عمر الہی چاہیے اس کے علاوہ کوئی مانے تھا تو میں نے منع نہیں کیا تھا تجھ کو میں نے تو حکم دیا تھا ایزا مرتب کونی کی آپ سمجھے یا نہیں یہاں ایک مقدمہ اوپر محضوف ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس وجہ اس نے جب یہ کہا کہ کون مانے تھا تو نہیں تو نے میرے حکم کے بعد سجدہ کی تو اس نے جواب یہ دیا کہ تیرا عمر جو ہے یہ یہاں مذکور نہیں ہے تیرا حکم جو ہے خلاف قانون عقل ہے عقل کے قانون کے خلاف تھا تیرا عمر ناجائز تھا عمر غلط ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے یعنی عمر جو ہے یہ غیر معقول ہے اب عمر کے یہ پتا کیونکہ چلا کہ یہ مضمونیاں محضوف ہیں اس کے جواب سے کیونکہ آگے وہ جواب دے رہا ہے آگے اس نے یہ کہا میں اس سے بہتر ہوں اور بہتر کو یہ حکم دیا جائے کہ تُو بہتر کو سجدہ کر یہ غیر معقول ہے اب کیسا جاگے نا میں آدم سے بہتر ہوں اور بہتر بہتر کو سجدہ نہیں کر سکتا یہ دو مقدم ہوگا ہے اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا میں نہیں کرنے کا میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں لے بہتر ہوں میں تو اس جندہ لے اللہ آجوا میں تو تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا یہی کہتا رہا نہیں سمجھا خدا سے یہی کہتا رہا کہ تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا میں ایسے بشر کو جو خلق پہونی جس کو تو نے منایا میں اور اس کو سجدہ کروں میں تیرے سوا جنگی کو سجدہ نہیں کروں یہ عمر خلاف میں محقوعة سمجھا گیا نا آنا خیرم منو میں اس سے بہتر ہوں اور اپنے بہتر ہونے کی دلیل یہ بیان کی کہ خلقتنی من نارن و خلقتہو من تین تو نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے اور اناسر اربعہ میں آگ جو ہے تمام انصروں سے اچھلک اور افضل ہے اور بچی تمام انصروں سے غریض اور کمدر اور بتر ہے سمجھا گیا نا یا نہیں تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا یعنی مجھے بہتر اور شریف اور اشرف اور اکرم چیز سے پیدا کیا اس کو ارضل کی سے پیدا کیا اور ارضل چیز سے جو شہ پیدا ہوگی وہ ارضل ہوگی بمقابلے اس شہ کے جو اشرف شہ پیدا ہو لہذا آدم اس سے ارضل ہے اور میں اس سے اشرف اور اشرف کو نامعقول ہے کہ یہ حکم دیا جائے کہ وہ ارضل کو سجدہ کرے اس لیے تُو نے یہ امر جو کیا تھا یہ نامعقول تھا تو اب یہ عمر معقول کرتا تو مانتا اس کے خیال کے مطابق اگر اس کے عقل کے مطابق ہوتا تو یہ مانتا تو پہلی ضرارت سے یہ نکلی کہ اس نے عمر کو اپنی عقل کے تابع کیا آگے نا آپ کے خیال یعنی میری رائے اور عقل کے مطابق اگر ہوتا تو مانتا تو گویا خدا کو نہ مانا اپنی رائے کو مانا اس کا معبود اس کے راہ رہتا مانت تخضہ الہا ہو ہوا بلہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس میں اپنا معبود اپنے ہوا کو اپنے خائد سے نفتانی کو بنا دیکھا تو پہلی گمراہی تو یہ ہے صاحب رائے ہوئی اور حصولی غلطی اس کے اندر کیا ہے جو ذات نے کیا ہے اسے سمجھنے آنے کہ نار سے اس لائل کیا ہے اس نے آگ سے کہ آگ اشرف ہے مٹی سے اور کائنات کی کیوں سے تو کائنات جتنی ہیں پرخ مخلوقات اور کائنات اور حوادث یعنی حادثات جتنی خدا کی مخلوقیں ہیں یہ سب جو ہیں یہ سب خدا کے سیر ہیں آپ سمجھ گئے نا یعنی خدا کے افعال ہیں یہ اور افعال سے جو علم حاصل ہوا کرتا ہے اسی علم کو فلسفہ اور عقلی علم کہتے ہیں سمجھ جاگے نا تو یہ کہتے ہیں نا یہ سائنس وغیرہ یہ سب افعالی علم ہیں اور قول سے جو علم حاصل ہوا کرتا ہے اس کو علم شریعت کہتے ہیں جو قرآن حدیث کے علم جو ہے یہ شریعت کہلاتا ہے یہ علم قولی ہے اور یہ علم فیلی ہے دولوں کا مقابلہ آیا سمجھ جاگے نا اب یہاں دیکھنا ہے کہ قول افضل ہے یا فیل افضل ہے بس سمجھ جاگیا تو اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کل افعال اور کل کائنات جو ہے وہ قول کے تابع ہو کر متحقق ہوئی ہے انہاں رہو اِلَّا رَضَ شَنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَا كُنْ ہر شیئر کا وجود اس کے قولِ کُن سے ہوا ہے نسم جاگا تو قولِ کُن مقدم ہے مکون سے کائنات سے مقدم ہے کُن کُن ہے اس کا قول تو قول علت ہوا فیل کی نسم جاگا فیل ہمیشہ خدا کا اس کے قول کے تابعے رہا ہے نہیں آیا شیطان نے کیا کر دیا کہ اس کے قول کو فیل کے تابعے کر دیا کہ آج کے مطابق سے قول ہونا چاہیے تیرا نہیں آیا تو یہ شیطانت ہے اور یہ رضالت ہے اور یہ ذلالت ہے آپ سمجھ گئے نا کہ افعالِ الٰہی کو اقوالِ الٰہی کو افعالِ الٰہی کے تابع کرنا یہ شیطانت ہے یعنی فلسفے کے تابع کرنا قرآن کو یہ شیطانت ہے قرآن قولِ الٰہی اور یہ فلسفہ تمام کائنات کا علم تو کائنات کے علم کو علمِ اقوال یعنی علمِ قرآن کو اس کے تابع کرنا بھئی یہ شیطانت ہے اور یہ ہدایت ہے کہ وہ اس کے تابع ہو یہ ملکیت ہے اس جدو قول یہ ہوا وہ خوراً سجد میں جن پر ملکیت تو یہ تھی اور شیطانت یہ تھی تو تمام ضرارتوں کا سبب یہ ہے کہ عقل کو تابع کرنا حکمِ الٰہی کو بھئی یہ شیطانت کا سکتا ہے ہر چیز نہ آپ دیکھ جائیے جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ غلطی ہوگی اور اگر آپ اس کو تابع کرنے کی کوشش کریں گے تو انتہائی غلطی ہوگی جن حدود تک اس نے استعمال کیا ہے ان حدود تک آپ بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے مثلا شریع جو ہے ترکاری بنانے کے لیے ہے شیعر میں آجا نا گوشت کے چکڑے کو کاٹنے کے لیے ہے عمروز کو کاٹنے کے لیے ہے گلے کو کاٹنے کے لیے نہیں ہے نہیں سمجھا تو یہ بیکار چیز نہیں ہے عقل یہ مثل شریع ہے اسے ترکاری پر چلاو نہیں سمجھا اسے کائنات پر چلاو نہیں سمجھا خالقِ کائنات پر نہ چلاو اس کے معنی یہ ہے کہ عمروز کاٹنے کی وجہ ہے حلقوں کی رکھ کاٹو اس لیے نہیں بنائی گئی ہے یہ شریع یہ عقل کی جو ہے یہ چھوڑی چاہوک ہے جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اس کام کو اس سے ضرور لو اور جس کے لیے یہ نہیں بنائی گئی وہ کیا چیز ہے کہ وہ پیچھے کی جو چیزیں چھوڑی چھوڑی سے نہیں بنے گی کبھی چھوڑی کا بنانے والا چھوڑی نہیں ہوگا وہ جو نہ پی جائے گی چھوڑی اور دھالا جائے گا اس کے لیے ایک چھوڑی ہوگی نا مصروی کیا کہتے ہیں اس کو چھپا اتنا چھپا ہوگا تو اب یہ سلسلہ برابر چھپوں کا چلا جائے گا ہر چیز ایک چھپا دوسرا چھپا تیسر چھپا جس سے یہ بنتے چلے گا تو اول میں جو بنا ہوگا وہ بے چھوڑی کے بنا نہیں سمجھا آپ وہاں نہیں تھا وہاں کیسے بنا وہاں بالکل حکم الہی کے مطابق بنا تو کوئی چھوڑی چاکو خیشی ایسی نہیں ہے جو خدا کے حکم کے بغیر بنی ہو خدا نے کہہ دیا اس کے نام میں نے چھوڑی رکھ دیا اتنا چھپا فلہ بنا دو فلہ آدمی کی مارکت کا علاوہ جائے نوو وغیرہ وغیرہ صلوات اللہ حلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو بھیجتا رہا کہ اس کا یہ منہ نام رکھ دیا ان لوگوں کو سنا دو اور اس سرٹکڑا بنا دو بس یہ اس کے نام چھوڑی رکھ دیا تمہیں کوئی حق نہیں ہے چھوڑی نام رکھنے کا میں نے نام رکھ دیا ہنہ رین ویڈی ہے نا سیر بنا دو یہ سیر بنا دیا اس سرٹکڑا لوہے کا لو اور اس کو لیکے اس کا نام میں نے سیر رکھ دیا کیونکہ سیر سے سیر جو بنا ہو گئے نا یہاں تو سیر بنے گا تو وہ دوسرا سیر وزن میں رکھتی تو توڑو گے نا یا نہیں تو ان کے اutzنا بنا لوگے تو یہ سیر کو ان کو توڑا بنایا اور وہ سیر کسی اور فیصل planners کو توڑا بنایا اور وہ کسی اور کو تو سیروں کا سلسلہ لا انتہا جائے گا نا یہ نہیں اور لا انتہا جا نہیں سکتا کیوں کہ یہ سب کے سب لوہے کے بننے ہیں لوہے ان سب سیروں سے مقدم ہیں تو لوہا ہوگا سیر نہیں ہونے کا تو اب جو بنا تو پہلے ہی سیر بنا وہ بے طلعے بن گیا نظر ہے اب تو خلاف آخر ہوا نا وہ خدا نے کہا کہ تولنے پولنے کی کوئی ضرورت ہی جس کو میں سیر کہہ دوں وہ ہی سیر ہے جو اتنا تکڑھائی ہے کس کی آدمی کی معرفت کہلہ بھیج ہے اپنے آدمیوں میں سے اس کے آدمی کون تھے چیز تھے ادریس تھے نو تھے ابراہیم خلید اللہ سے صلوات اللہ علیہ وسلم یہ حضرات سے سیخنوں تھے یہ خیال میں آیا نا ہر ہر آدمی کے ہاتھ کہلاتا بھیجتا رہا ہمیں مخلوق کو اور اس طرح دیتا رہا کہ ان چیزوں کے یہ نام ہے یہ دنیا کا کام یوں چلا ہے اور یہ لوگ جاہل بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کی باتیں ہیں یہ کچھ بھی عقل کی باتیں ہیں سب بھی عقل کی باتیں ہیں عقل کو کون کبھی بھی عقل میں یہ بات آسکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تھا تو کس عقل کے تابع تھا اور وہ انسان تھے نا انہوں سے کون کی عقل کے تابع یہ ہوا عقل کا وجود تو خلاف عقل ہوا ہے نا یا نہیں کبھی کوئی عقل نہیں تھا جب اس نے بخلاف عقل اسے پیدا کر دیا چوٹ کے جتنے عمال اور افائل ہوں گے آگے کو وہ اگر سب خلاف عقل ہوں تو کیا حق ہے جس کا وجود بے عقلی پر ہو گیا موقوف اس کی بقع بے عقلی پر ہو تو کیا ہے جب وہ اپنے وجود میں محتاج ہو گئی خیال میں آگے نا خطاب تکوینی میں محتاج ہو گئی اس سے کہا کون یا ایوہل اقل ہو جا وہ فیکون وہ ہو گئی تو موجود ہونے میں جب اس کے تابع ہو گئی تو موجود ہونے کے بعد جو زمان آیا اس کو کہتے ہیں بقع اس میں بدر جاولہ اس کو تابع ہونا چاہیے میں دیکھو اطاعت کس میں کی آپ سمجھے نا عقل نے شروع سے اطاعت کر لی نا یعنی فاتحہ توانہ کر رہا جتنے محلات عقل سے زمین ہو یا اسمان ہو یا منتی آؤ تیمہ ہو سب کے سب نے کہا کہ ہم راضی خود ہی تیری بات مانتے ہیں جو تُو کہے وہ ہو جائے اس نے کہا ایسے ہو جاؤ مسطح ہو جاؤ مسلس ہو جاؤ مربع ہو جاؤ ستھے مستوی بن جاؤ نرے خط رہ جاؤ جو بھی کچھ وہ کہتا ہے وہ ہو لیکن بہت اسمائیں اس تو ہو رہے نہیں سکتا ہے اس کے خیاب کہیں اس سے کہوں لیکن ہوں اس کو بہت 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 بھی تر ہیں کہنا مانتے ہی ہو جائیں گے نہیں ماننے تو نہیں ہو لیکے ہونا نہ ہونے سے افضل ہے کہنا ماننا نہ ماننے سے افضل ہوا آپ سمجھو غور کروں آپ کو توفیقین آیت کریں نہیں سمجھو کہنا نہ مانتے تو ہو کہا اس سکتے ہیں تو ماننے کا ادنا نتیدہ یہ ہوا کہ یہ وجود یہ تشخص یہ ہے ایک دفعہ کی اتاعت نہ کریں دو دفعہ اتاعت کریں تین دفعہ تو خبر میں کتنے وجود ملے آگے راکھیں نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں سر رکھائے رکھا سر کے بل پیدا ہوتا ہے نا دیکھائیں نا اپنے بچے کو جب پیدا ہوتا ہے تو سر کے بل ہوا کرتا ہے جن لوگوں نے سب کو معلوم ہے سر جانتا ہے نو مہینے تک سر جھکائے رکھا خدا تعالی نے اس پر یہ کرمکیا کہ جب تک دنیا رہے گا سر فراز رہے گا اور روچہ رہے گا یہ اس سر جھکانے کا یہ نتیزہ ہے اگر یہ سالم میں آپ اس کے کہنے کے مطابق سر جھکاتے رہے تو اب جس آدم میں آپ جائیں گے وہاں سر فراز رہے گا آپ سمجھ گئے نا اب ایک دھیڑا آپ نے پال لیا اس کے گلے پٹھا ڈال دیا زنجیر سے اس کو بان دیا اگر وہ زنجیر پڑھا کے بھاڑ دیا مالک کی اطاعت رہتی فرار ہو دیا تو باہر جس نے تینی دکھائی اس کا غلام بنا تو سارے عالم کا غلام بنا مالک کے حقیقی کو چھوڑ کر غیر مالکوں کا غلام بننا پڑے گا جاک ہو کر کبھی پوری نہیں پڑے گی وہ بچ نہیں سکتا وہ اسے میرے لیے سے بچا سکتا ہے وہ اس کی حبارت کر سکتا ہے ایک ہی مالک کے حقیقی ہے اس کی اطاعت کا پچھا مت تو بنے رہا ہر وقت وہ تم کو دے لیے سیفت کے سے اس سے بچائے گا یہ شیطان دے لیا یہ فلاں یہ فلاں ایک ہی مالک ہے اس کی اطاعت و غلام بن رہا نہیں سمجھا اس سے نکلتے ہی لاش ہوگی غلامی تم کو کھرنی پڑے گی اللہ سبحانک وآلہ تم کو ہم اس کے دونوں کو توفیر دے اب تم اپنے آپ کی زیادہ سے زیادہ بڑا ہی بیان کرو اور اس سے دیت کرو اللہ اکبر کبیرہ من الحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت وحصیلہ سبحان اللہ عبداللاء سیم مائے سکون خوب تصریح بیان کرو اپنے رب کی سبحان ربك رب العزت مائے سکون صبحان الملک القدوس سبحان الملک الحی اللہ لا يموت سبحان اللہ ذی خلق الاجواد سبحان اللہک اصراب عبدهی لیلم من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى اللہ اطبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکر سن واسیلہ اللہم صلی علیہ نبینا و مرسدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اینا نسلک اليقین اللہم اینا نسلک اليقین اللہم اینا نسلک اليقین اللہم اینا نسلک الاسوا والعافیہ في الدنیا والآخرة ربنا اقفر لنا ذنوبنا و اطرافنا في عمرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا للقوم الکافرین سبحان ربك رب العزت عمائل سکون و سلامنا للمرسلین والحمد للہ رب العزت